اسلام علیکم سب کو جی تو نیکس سیشن جو آج کا ہے اس کی شروعات کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ہم اس کو ٹریک پہ لے کر چل رہے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا کہ ہم چیزوں کی ضرورت ہے بزنس کرنے کے لیے ہمیں اکاونٹ بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے لسٹنگ کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے ہم پروپر اس کو ٹریک پہ لے کر چل رہے ہیں تاکہ جو لوگ زیروں سے سٹارٹ کر رہے ہیں جن لوگوں نے آج بھی سیشن جوائن کیا ہے کافی لوگ جو ہے وہ نیو بھی آج جوائن کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ریکارڈڈ سیشنز ہیں جو پچھلے سیشنز گزر گئے ہیں آہ وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ انشاءاللہ جیسے یہ ہمارا آخری سیشن جو ٹوٹی سیون کو ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ سارے سیشنز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جائیں گے اور لنکس بھی آپ لوگ اسے شیئر کر دیا جائیں گے ہم لوگ آہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اس میں سارے ٹاپکس کور کریں ہم لوگ اس کو شروع سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہمیں کس مارکٹ پلیس کی طرف جانا چاہیے ہم نے اکاؤنٹ کیسے کرنی ہے کس طرح پاکستان سے اکاؤنٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے لسٹنگ کیسے کرنی ہے اور لسٹنگ کو کیسے کرنا ہے اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے پھر ہم نے ہینلنگ ٹائم کے بارے میں ڈسکشنز کی ہم نے شپنگ سیٹنگز کے بارے میں ڈسکشنز کی ہم نے ڈراپ شپنگ کا سارا سنیریو دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جو لسٹنگز کی ہیں اس کو ہم نے ایمازون پہ کیسے لے کر چلنا ہے تو آج اسی سے ریلیٹڈ ہمارا جو نیکس سیشن بھی ہے جو کہ ہے کہ اب ہم اپنی انوینٹیج ہے اس کو ہم کیسے منیج کریں گے ہمارے سارے ٹاپکس ہی ایمپورٹنٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ جو گزر گئے ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے جو آگے رہ گئے ہیں سارے سیشنز ایمپورٹنٹ ہے ان سب سیشنز کو دیکھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کافی لوگوں کے آ رہے تھے کہ اگر ہم ابھی سٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ کی ویڈیوز کو سیشنز کو ساتھ دیکھ دے کے سٹارٹ کر لیں تو میرا مشہورہ یہی ہے کہ ابھی آپ پورے سیشنز پہلے سکون سے دیکھیں آپ سارے جوائن کریں جب سیشنز سارے کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد اپلوڈ بھی ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو آپ اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہہ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس کی نولیج ہے مجھے اب یہ پتہ چل گیا کہ بزنس سٹارٹ کیسے ہوتا ہے اکاؤنٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے لسٹنگ کیسے بنتی ہے اور کتنی اس میں جو انویسمنٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے یہ سارے ہم نے ساتھ ساتھ ہم نے کوئیسٹن آنسر کا بھی پارٹ رکھا وہ اس لیے رکھا کہ کچھ چیزیں اگر میرے سے مس ہو گئی ہیں تو کوئیسٹن آنسر کے ذریعے وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ پوری ہوتے ہیں تو ہمارے اس بوٹ کیم کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو لوگ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں جس کو نولیج نہیں ہے اس کو پروپر اس چیز کی نولیج مل جائے اور وہ اس کو دے کے اپنا بزنس ایزیلی سٹارٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی انوینٹری کو مینج کیسے کرنا ہے جیسے کہ آپ نے سٹارٹ کیا اپنے آہ لسٹنگ کریٹ کیا آپ نے فیڈبیک لیے پھر آپ نے لسٹنگز اپنی انکریز کی ادھر تک کافی نہیں ہے کہ آپ نے لسٹنگ انکریز کر لیا اور اب آپ آرڈرز لے رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ ہم نے اپنی ایکاؤنٹ کی گروتھ کے لیے ان لسٹنگز کو مینج کیسے کرنا ہے کہ جس سے ہماری جو پرفارمنس ہے ہماری جو اکاؤنٹ کی ہیلتھ ہے وہ بھی آہ اچھی رہے اور ہمیں کوئی اس طرح کا پرابلم نہ فیس کرنی پڑے جو کے نیو سیلرز جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں جب وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو کافی وہ گلتیاں ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آہ ان کی اکاؤنٹ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے یا ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں تو ہمیں ابھی تک جو جو بھی طریقے کار ہم بتاتے آ رہے ہیں وہ طریقے کار وہی ہے جس کی وجہ سے جو آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کبھی بھی سسپینڈ نہیں ہوں گے وہ ہمیشہ ایک اچھی پرفارمنس میٹرسیز رہیں گے آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہینلنگ ٹائم جیسے کہ ہم ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ہینلنگ ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے ہینلنگ ٹائم کتنا ہونا چاہیے ہمارا کم از کم دو ہینلنگ ٹائم ہمارا ٹو ہونا چاہیے ہم لسٹنگ کر رہے ہیں میکسیمم تھری ہونا چاہیے اس سے اوپر نہ جائیں کیونکہ تب تک آپ کو یہ بھی پتا چلتا جائے گا کہ میرے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو اور بھی سیلرز ہیں ان کا ہینلی ٹائم تھوڑا ہے تو مجھے ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے اتنا یا ان سے تھوڑا رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ٹاپک ہے جی کہ ملٹیپل وینڈرز اب ملٹیپل وینڈرز کیا ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے ایک پروڈک جو ہے وہ فائنڈ کی کسی ایک وینڈر سے فرض کریں آپ نے زوروں سے فائنڈ کر لیے ٹھیک ہے تو پروڈک کو فائنڈ کیا آپ نے لسٹ کیا آپ کو اس کے آرڈرز آ رہے ہیں اور آپ کی بڑی اچھی سیلر ہو رہی ہے اور آپ کا جو ہے وہ مرال بھی آیا آپ کہتے ہیں جی پروڈک بہت اچھی چل رہی ہے بڑی اچھے اس کے آرڈرز آ رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں بٹ یہاں تک کافی نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری جو سرچنگ ہے وہ صرف پروڈک کو فائنڈ کر کے اور ایک وینڈر تلاش کر لیا اس کا اس پروڈک کا اور اتنا کافی نہیں ہے ہمیں سمارٹ ورک کرنا ہمارے پاس ملٹیپل وینڈرز ہونے چاہیے ملٹیپل کیسے کہ جیسے کہ آپ کو میں نے سکھایا تھا کہ آپ نے پروڈک کا ٹائٹل کوپی کیا اس کو گوگل پہ سرچ کیا آپ نے شاپنگ پہ کلک کیا اور آپ کو پاس صرف ایک وینڈر نہیں اس پروڈک کے کافی ساری جو ہے اس کی ویب سائٹس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس ویب سائٹس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو ہمارا کریٹیریا تھا جو ہم نے پروڈکس فائنڈ کی اس میں آپ نے سب سے بیس جو وینڈر تھا وہ آپ نے فائنڈ کیا بٹ جو آپ کا سیکنڈ بیسٹ ہے وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اس کو جیسے اس ٹائم میں نے سکھایا تھا کہ اگر یہ پروڈک جو ہے زورو سے تب فائنڈ ہوئی تھی اور والمارٹ سے فائنڈ ہوئی تھی تو اگر زورو سے فائنڈ ہوئی ہے تو والمارٹ پہ تب آٹر سٹوک تھی بٹ سٹل میں نے کہا تھا اس کو آپ بک مار کر لیں اپنے پاس سیو رکھیں تاکہ کل کو جب یہاں سے سٹاک میں آئے تو ہم اس کو یہاں سے فلفل کر سکیں یا پھر کسی بھی اور وینڈر سے جو ہمارے کرائیٹیری کے مطابق ہے تو ہمیں ایک جو ہمارے جس پروڈک کے ہمیں آرڈر آ رہے ہیں ہمیں چاہیے جیسے اس کے آرڈرز آنے سٹارٹ ہو جائے ہم آرڈر فلفل کرنا سٹارٹ ہو جائے ساتھ ہی اسی پروڈک کا ایک اور وینڈر بھی فائنڈ کریں ٹھیک ہے ایک اور وینڈر بھی اس کا فائنڈ کریں تاکہ ادھر سے آٹر سٹاک ہو جائے اور تو وہاں پہ سٹاک میں ہو اور میں وہاں سے آرڈر کو پروسس کر دوں تو پروائیڈ بیٹر کسٹمس سرویس گوڈ کسٹمس سرویس بہت زوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈک لسٹ کی آپ کو آرڈر آ رہے ہیں وہ پروڈک آٹر سٹاک ہو بھی ٹھیک ہے اگر تو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ بھی وہ بھی سمارٹ نہیں ہیں انہوں نے بھی بس ایک جگہ سے فائنڈ کی ہوئی تھی سارے وہیں سے اس آرڈر کو فلفل کر رہے تھے کوئی اور وینڈر فائنڈ ہی نہیں کیا ہوا تھا تو وہ سب اپنی انوینٹری کو زیرو کر دیں گے اس سے وہ نکلتے جائیں گے اس پروڈک سے ٹھیک ہے بٹ جس نے ملٹیپل وینڈر فائنڈ کی ہوں گے اس کے پاس اب کمپیٹیشن نہیں کرے گا کوئی اس کے ساتھ کیوں کیونکہ سارے وینڈرز تو نکل گیا جو وہاں سے کر رہے تھے آپ نے دو وینڈرز فائنڈ کیے ہوئے تھے دو سپلائر فائنڈ کیے ہوئے تھے اس کے تو اب جہاں پہ اس کی پرائیس آپ نے کمپیٹیشن کر کے آپ کی پرائیس تھی کوئی انیس ڈالر یا جو بھی سپوز آپ کی پرائیس تھی اب جب سارے چلے جائیں گے تو آپ پانچ چھے ڈالر اب انکریز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی کمپیٹیشن میں کوئی نہیں ہے تو یہ سمارٹ پر کریں گے اس کے ساتھ آپ زیادہ پروفٹ بھی جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نے ایک نہیں ایک کے ایک سے علاوہ بھی اسی پروڈک کا ایک ڈیفرنٹ سپلائر بھی فائنڈ کر کے اپنے پاس رکھنا ہے سمارٹ پر کرنا ہے صحیح ہے تیسی چیزہ جاتی ہے سٹاک اپ ڈیشن سٹاک اپ ڈیشن مینز کہ آپ کو میں نے انوینٹری میں سٹاک اپ ڈیٹ کرنا سکھا دیا تھا اب سٹاک اپ ڈیشن آپ نے وینڈر پہ بھی دیکھنی یعنی کہ جب آپ کا وینڈر جو ہے بہت وقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو وینڈر پہ سٹاک میں آپ نے ایک کوانٹیٹی ڈالی وہ وینڈر شو کروا رہا ہے کہ وہ سٹاک میں اب یہ کیسے فائنڈ کریں کہ اس کے پاس کتنے پروڈکٹس رہ گئے یا تو آپ اس کو ایڈ ٹو مجھے سٹاک چاہیے تو اگر وہ پروسیڈ کرنے دے دے آپ کو آپ آرڈر نہ پلیس کریں آپ صرف اینڈ تک جائیں اور دیکھیں کہ کیا وہ آرڈر پلیس کرنے دے رہا ہے آپ کو کچھ وینڈرز ہوں گے کچھ سپلائرز ہوں گے جب آپ اس پہ کلک کریں گے کہ مجھے اسی کی ایک ہزار کونٹیٹی چاہیے تو وہ ریفرش کر کے آپ کو شو کروا دیں گے کہ نہیں جی ایک ہزار نہیں ہمارے پاس اتنی کونٹیٹی ایویلیبل اگر آپ کو چاہیے تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میرے پاس وینڈر ہے اس کی اتنی کونٹیٹی ہے تو آپ ڈیلی بیسٹس پہ اس کو چیک بھی کرتے رہے کہ اس کی کونٹیٹی کتنی ہے تو اس طرح بھی جو ہے آپ آؤٹ آس ٹاک ہونے کے سنیریو سے کہ آپ کا آرڈر آگیا اور آپ آؤٹ آس ٹاک وینڈر کی پروڈکٹ ہو بھی تو ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ بچ جائیں گے اور آپ کو پہلی پتہ چل جائے گا اس کے پاس اگر پانچ یا دس کا سٹاک رہ گیا تو مجھے پروڈکٹ کو زیرو کر دینا چاہیے یا مجھے کسی اور فینڈر کو فائنڈ کرنا چاہیے یا جو وینڈر ہے اس کے پاس بھی میں سٹاک دیکھوں تو سٹاک چیک کرنے کا کسی بھی وینڈر سے یہ طریقہ ہے کہ آپ اس وینڈر پہ اس پروڈکٹ کو ایڈ ٹو کارڈ کریں اور وہاں پہ جو کونٹیٹی ہے اس کو اگر وہ ون تھاؤزنڈ کو آگے پروسیڈ کر لینے دے تو ان کے پاس ون تھاؤزنڈ یا اس سے بھی اوپر کا سٹاک اویلیبل ہے تو وہ ہمارے لی اچھی بات ہے اس کا سٹاک جلدی اینڈ نہیں ہوگا اور آپ ڈیلی بیسیس پہ چیک بھی کرتے رہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ آپ کے پاس ملٹیپل وینڈر ہوں گے آپ کسی چیزوں سے بچ جائیں گے کہ سٹاک میں نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں جب آرڈر آ جائے تو میں پھر کیا کروں گا تو یہ اگر آپ سمارٹ ورک ایکسٹر ورک ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ چیزیں فیس ہی نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے موسٹلی لوگ یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں انہوں نے بس پروڈک ملی یا انہوں نے کہا جی فلان جلدہ سے پروڈک مل رہی ہے لسٹ کر دی آرڈر آ رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں آرڈر آ رہے ہیں لگا رہے ہیں بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ آرڈر آئے اور جب آپ نے لگانے کی باری ہے تو آپ کے دس بیس آرڈر ابھی پڑے ہوئے تھے ابھی اور آپ کا جو وینڈر ہے وہ آرڈو سٹاک ہے تو اس کی وجہ سے اب اتنے زیادہ آرڈر آپ کو یا کینسل کرنے پڑ رہے ہیں یا ری فنڈ کرنے پڑ رہے ہیں تو یہ بیڈ افیکٹ ہے کسٹمر کے لیے بھی آہ کسٹمر بھی جو ہے وہ آپ سے جو ہے اس چیز کے لیے کمپلین بھی کر سکتا ہے وہ آپ کو نیگٹی فیڈبیک دے گا کہ انہوں نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا اگر ہماری فنڈ ہی کرنا تھا تو آرڈر لیا کیوں سٹاک اپنا زیرو کر دیتا تو ان چیزوں سے یہ 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 سمارٹ چیزیں سمارٹ ورک ہے جس سے آپ ان چیزوں کو کبھی فیس ہی نہیں کریں گے تو ہمیشہ جس طرح میرے پاس آتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو اس کو کیسے ہم ڈیل کریں کیسے ڈیل کریں تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اس طرح ساتھ ساتھ ایڈوانس ورک رکھیں گے تو سمارٹ ورک رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی چیزیں فیس ہی نہیں کرنی پڑے گی آپ کی سرویس ہی اتنی اچھی ہوگی کہ آپ کو کبھی آٹو سٹاک ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا آپ کو یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ پروفٹ بھی زیادہ ہی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لو بی ایس آر یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا دوبارہ اس کا بتا دیتا ہوں کہ جو لو بی ایس آر آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کا بی ایس آر پروڈک کا جو بی ایس آر ہے وہ جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے اور لو انوینٹی لو انوینٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹاک چیک کیا سپلائر یہ وینڈر کے پاس کہ اس کے پاس آپ نے چیک کیا کہ اس کے پاس تھاؤزنڈ کوئنٹی دیکھئے اس کے پاس اور آپ اس نے بتا دے جی میرے پاس تھاؤزنڈ نہیں ہے سیونڈرڈ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیونڈرڈ ہی آپ نے ایمازون پہ بھی لسٹ کر دینا ہے کہ اس کے پاس سیونڈرڈ پڑی ہے تو میں بھی سیونڈرڈ لسٹ کر دوں آپ نے لویسٹ جو ہے وہ اپنی انوینٹی رکھنی ہے ڈیپینڈنگ آن سیلنگ دس یونٹ بیس یونٹ تیس یونٹ کا لیمٹیڈ سٹاک رکھنا ہے کیوں کیونکہ فرض کریں کہ آپ آپ کی اب شف پوری ہوگی آپ نے نائٹ شف میں سارا کام کیا اور آپ سٹاک جو ہے وہ ہنڈرڈ کا لگا کے چلے جاتے ہیں سکس ہنڈرڈ کا لگا کے چلے جاتے ہیں اگلے دن جب آپ اس کو چیک کریں گے دوبارہ اکاؤنٹ کو اپن کریں گے اپنا ریکس کر کے اس کو اپن کریں گے تو تب تک آپ کو فرض کریں اگر پچاس یا سو ہی آرڈر آ گئے ہوں اس پروڈک کے کیونکہ وہ آٹو سٹاک ہو گیا سارے وینڈر جو ہیں وہ سمارٹ برک انہوں نے کیا وہ نکل گئے آ بیٹھے رہے گئے تو اب جتنے آرڈرز آ رہے ہیں وہ تو آپ کو آ رہے کیونکہ آپ نے شو کیا ہوا کہ میرے پاس سٹاک پڑا ہو گئے تو ہمیشہ سٹاک جو ہے وہ لو رکھیں ٹو آوائیڈ دیس ٹنگز کہ اس میں جو ہے نا وہ رسک ناو ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ اب ہم نے دیکھا کہ انوینٹری کو ہم مینج کرنے کے جو طریقے کار تھے ہم ہم نے انوینٹری کو کیسے مینج کرنا تھا تو وہ ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سمارٹ لی اگر چیزوں کو لے کر چلیں تو ہماری انوینٹری اتنی اچھی مینج ہو سکتی ہے کہ ہمیں لاؤس کی بجائے پروفٹ میں ہی رہیں گے اور کسٹمر کی جو ڈس سیٹس فیکشن ہے اس سے بھی بچ جائیں گے اور ہماری کاؤنٹ کی ہیلتھ جو فراب ہے ہوگی اس وجہ سے اس سے بھی بچ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک سمارٹ چیزیں ہیں جو کوئی کسی کو اتنا بتاتا نہیں ہے کوئی اتنا وہ کرتا نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ نے نشین کر لیے ہیں صحیح ہے اب آ جاتا ہے کہ کسٹمر سروس کسٹمر سروس کیا ہوتی ہے سپوز دیکھ کہ اب آپ کو آرڈر آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو آپ کو ساتھ کبھی کوئی ایشو نہیں ہو سکتا یا آپ ٹائم پہ آرڈر لگا رہے ہیں ٹائم پہ ٹریکنگ آ رہی ہے تو وہ ساری جو ٹریکنگز ہیں وہ ٹائم پہ ڈیلیور بھی ہو رہی ہیں کچھ ٹریکنگز ہوں گی ان کو ایشو آئے گا کہ وہ رستے میں ڈیمیج ہو گئی تو آپ کو بعض اوقات میل آ جائے گی یا پھر اس شپمنٹ میں شو ہو رہا ہوگا کہ جی یہ تو ڈیمیج ہو گئی ہے تو اب یہ ریٹرنڈ ہو رہی ہے اب آپ کے لحاظ سے تو یہ جا رہی ہے آپ نے ٹریکنگ بھی اپلوڈ کر دی تو جب وہ اس اس طرح ہوگی تو وہ ریٹرن ہوگی اور آپ کا جو وینڈر ہے وہ آپ کو ریفنڈ کر دے گا بہتر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ آہ کسٹمر کی طرف جا رہی ہے اب کسٹمر آپ سے پھر کانٹیک کرے گا کسٹمر گئے گا آپ نے ٹریکنگ اپلوڈ کی تھی میں نے اس ٹریکنگ کو چیک کیا وہ ایک دن شو کرواری تھی کہ وہ ان ٹرانزٹ میں ہے بائیس تیس تک گلیور ہو جائے گی اور آج یہ شو کرواری کہ یہ تو ڈیمیج ہوگی ہے یا تو اب ریٹرنڈ ہو رہی ہے تو یا پھر اس کو ایڈریس نہیں ملا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ سے جو ہے نا وہ کسٹن کرے گا آپ کو میسیج کرے گا یا وہ یہ بھی میسیج کر سکتا ہے آرڈر پلیس کرنے کے ساتھ فوراں بعد ہی پکا دے گا اس کو کیمسل کریں ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ جیسے کہ یہ جب آپ سیلر سینٹرل میں میسیجز میں جائیں گے تو آپ کو اس طرح میسیج کا جو ایک باکس ملے گا یہ یہ جو بھر ہے اس میں کسٹن کری میسیج بغیرہ جو آئے ہوئے ہیں یا ہم نے کیا ٹھیک ہے فرض کریں کہ یہ ایک مثال ہے کہ آپ کو یہ ایک میسیج آیا ہوا ہے میٹ کا ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز کینسل اس آرڈر اب اس نے آرڈر پلیس کیا اب یہاں سے پتا چلے گا جب میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جب آپ کو آرڈر آئے تو آپ نے فوراں نہیں آرڈر کو فلفل کرنا آپ نے at least three to four hours کے بعد اس آرڈر کو پروسس کرنا ہے صحیح ہے تو اب اس میں کیا ہوا کہ کسٹمر کا میسیج آیا کہ پلیز کینسل اس آرڈر تو ہم نے اس کو ریپلائے کر دیا کہ تینکیو فور شاپنگ ہم نے پروفیشنل اس کو ریپلائے گیا کہ تینکیو فور شاپنگ ہم نے آپ کی جو کینسلیشن ہے وہ کنفرم کر دی ہے جو آپ کا آرڈر تھا اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ ویڈین فائیو بزنسز میں ریفنڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک میسیج بنایا اور آپ نے اس کو کسٹمر کو میسیج کر دیا اب جب کسٹمر کا میسیج آتا ہے نا آپ کو تو وہ ایک وینڈو شو کروا رہا ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ میسیج اس ٹائم پہ آیا تھا تو اس ٹائم کے بعد اب آپ کے پاس ٹونٹی فور آور ہیں ٹونٹی فور آور کے اندر اس کو ریپلائے کرنا یہ نہ ہو کہ آپ کو میسیج آئے ہوئے کسٹمر کے اور آپ ایک دو دن تک آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے میسیج ٹھیک ہے تو یہ کسٹمر سرویس ہے اس میں اگر آپ ٹائم پہ کسٹمر کو ریپلائے نہیں کریں گے تو آپ کی ہیلتھ پہ بھی فیکٹ پڑے گا ٹھیک ہے کہ آپ ریسپونسیف نہیں ہے میسیج کا اور دوسرا کسٹمر جو ہے وہ آپ کو وہ بھی کر سکتا ہے نیگٹیو بھی دے سکتا ہے کہ جی میں اس کو ہم نے کوئری کی ہے میں نے اس کو اور یہ اس کو آنسل ہی نہیں کر رہا یا پھر میں نے آرڈر پلیس کرتے ہی اس کو کہہ دیا تھا کہ کینسل کرو اس نے کینسل ہی نہیں کیا ٹھیک ہے تو کسٹمر کے پاس رائٹ ہے کہ اگر اسے آرڈر پلیس ہو جاتا ہے تو وہ ویدن فیو آورز کے اندر آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اس کو کینسل کرو ویسے تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ جب تک شپ نہیں ہو جاتا آرڈر تب تک اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ آپ سے کینسلیشن ڈیمانڈ کر سکتا ٹھیک ہے لیکن فرض کریں کہ آپ کو اب یہ تو وہ کیس ہو گیا نا کہ اگر اس نے ویدن فور آورز کے اندر اس نے کہہ دیا کہ جی کینسل کریں تو آپ نے ابھی آرڈر پلیس نہیں کیا اس کو کینسل کر دیں گے جہاں سے ایکسپ کینسلیشن کا آئے گا آپ کینسل کر دیں گے اور اپنے پاس نوٹ کر لیں گے جی آرڈر کینسل ہو گیا ٹھیک ہے بٹ سپوز کہ اگر آپ نے چار گھنٹے بھی گزر گئے اب آپ نے آرڈر آپ نے کہا جیس کا میسیج نہیں ہے آپ نے اس آرڈر کو پروسس کر دیا آرڈر کو جب آپ نے پروسس کیا تب اس کے بعد جو ہے ابھی شپ ہونے میں اس کو ایک دو دن باقی ہیں پروسس کرنے کے بعد کسمر کہہ دیتا ہے کہ اس کو کینسل کرو اگر وہ کہتا ہے کینسل کرو تو پہلے اب اپنے وینڈر کے پورٹل کو کھولیں اس کو دیکھیں کہ اگر وہ کینسلیشن کی آپشن دے رہا ہے تو وہاں سے کینسل کرتے ہیں اگر وہاں سے کینسل ہو جاتے ہیں یہاں سے کینسل کرتے ہیں بٹ اگر وہاں پہ وہ کینسل کا آپشن نہیں دے رہا کہ وہ کہہ رہا کہ کینسل نہیں ہوگا جو ہم 15 minutes آپ کر سکتے تھے اب نہیں کر سکتے تب آپ واپس آئے اور کسمر کو reply کریں جو اگر وہ کہہ رہے کینسل کا کہ بھئی صوری کہ اب ہم جب آپ کا آرڈر جو ہیں وہ کینسل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ already ہم نے shipping facility میں اس کو بھیج دیا ہے اور یہ ویدن ٹوانٹی فورٹی اٹھ آور کے اندر جو ہے شپ ہو جائے گا پروپرلی اور یہ ٹو ٹو ٹری بزنس ڈیس کے اندر ڈلیور ہو جائے گا لیکن آپ جو ہے اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی سیٹسفائیڈ آپ نہیں ہے اور آپ کو نہیں یہ پروڈک چاہیے تو آپ کے پاس ریٹرن کا آپشن ہے تو آپ ریٹرن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس میں کسٹمر جو ہے آرگیو نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور پھر بھی اگر وہ کہہ دے کہ جی مجھے کینسل کریں یہ وہ تب آپ اس کو ریکویسٹ کریں اگر ریکویسٹ پر نام آنے تو آپ اس کے پاس رائٹ ہے وہ ایمازون کو جو ہے وہ کمپلین کر سکتا ہے کہ بھی ابھی اس نے شپ بھی نہیں کیا اور میں کینسل کا کہہ رہا ہوں لیکن بٹ یہ سو میں سے ایک کیس ہے بہت مشکل کیس ہے اگر یہ آئے ورنہ اگر آپ اس طرح کا میسے کر دیں گے کہ جی آرڈر جو ہے آپ کا کیریئر فسیلیٹی میں جو ہے وہ پہنچ گیا اور اب جو ہے ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے آہ کینسل نہیں ہو سکتا اب آپ ریٹرن کر دیجئے گا فری ریٹرن کر دیجئے گا جب فری میں ریٹرن ہو جائے گا آپ کو پورا ریفنڈ مجھ جائے گا تو تو کسٹمر نائنٹی نائن پرسن جو کسٹمرز ہیں وہ اگری کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پروڈک شپ ہو گیا ٹھیک ہے بٹ اگر کسٹمر نے فوراں ہی کینسلیشن کی ڈالی اور آپ نے ابھی تک اس کا میسیج نہیں دیکھا آپ اس کا میسیج جو ہے وہ دس پندرہ گھنٹوں کے بعد دیکھ رہے ہیں اور آپ نے یا آپ کی ٹین نے آرڈر کو پلیس کر دیا تو یہ آپ کا کس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ بھوکت میں ٹھیک ہے تو اسی طرح اور بھی انکوائری آ جاتی ہے کہ میرا آرڈر کب تک ڈلیور ہوگا میرا آرڈر جو ہے کہاں تک وہ پہنچ گیا ہے باز اگر اپلوڈ کر دیں گے پھر بھی میسیج آ جائیں گے تو آپ نے اپ ڈیڑ رہنا ہے مومنٹ آپ کو فرسٹ آرڈر آپ کا ریسیب ہوا آپ نے ڈیلی ویسیج پہ میسیج کو چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ کو کوئی تو نہیں آرہی ویسے آپ کو ای میل بھی آ جائے گی ایمیزون کی طرف سے کہ بھی کسٹمر کا میسیج ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ فوراں جو ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے ریپلائے کرنا ہے اس کی کوئیری کو سال کرنا ہے اور پہلے بھی یہ قویشنز آئے تھے کہ اگر وہ کسٹمر کہہ دے کہ مجھے ڈیمیج یہ ہر تقریبن سیشن میں یہ کسٹمر کہہ دے مجھے ڈیمیج ملا تو ہم نے اس کیس میں کیا کرنا ہے تو ہم نے اس کیس میں اپنے وینڈر کو کہنا ہے پہلے کسٹمر سے پوچھ لینا کہ آپ کو ریفنٹ چاہیے ریپلیسمنٹ جو کسٹمر ڈیمانڈ کرے وہ ہی آپ اپنے اپنے وینڈر سے ڈیمانڈ کریں آپ کو وہ آپ کی پوچھل ہو جائے گی آپ کسٹمر کو پوچھل کر دیں ٹھیک ہے پہلے تھا کوئی ریسپانس آپ نے اس کو ریسپانس کرنا ہے اور آپ نے اس کو اس کی کوئیری کو سال کرنا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ہے فیڈبیک ریٹویسٹ اب جب آپ کا آپ نے پروڈک کو شپ کیا ٹھیک ہے وہ اب شو کروارا کے 24 کو ڈلیور ہوگا تو آپ وہ اب 24 کو جب آپ نے پھر اس کو اوپن کرنا ہے اس آرڈر کو ٹھیک ہے اور آپ نے پھر ڈریکنگ کو چیک کرنا ہے کہ وہ ڈلیور ہو گی ہے یہ بھی ان چیزوں میں آتی ہے جس چیزوں کی وجہ سے آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں کہ کسٹمر آپ سے ڈسٹسٹسفائیڈ ہو اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ دوبارہ جب چیک کریں گے اور وہ ڈلیورڈ ہوگی تب آپ جو ہے فیڈبیک ہے کہ اس کو بیجی ہیں آپ کو بنائے اس کو میسیج کریں کسٹمائیز کے بھئی آپ کو پروڈک ہمیں نوٹی فائع ہوا ہے کہ آپ کو پروڈک مل گیا ہے اگر نہیں ملا تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کی ہلپ کر سکیں اگر کوئی پرابلم بھی ہے تو ہمیں بتائیں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے تو ہمیں ایک فیڈبیک جو ہے وہ ایک نیو سیلر ہیں ہمیں ایک فیڈبیک دینا ہے تو ایک ٹیمپیٹس ہے اس طرح بنا لیں اچھا سا اور اس کو کسٹمر کو جیسی اس کا ڈلیور ہو اس کو کر دیں اور اگر سپوز ڈیٹ کے آپ سارے آڈرز کو چیک کرتے آ رہے ہیں کہ جو ڈلیور ہو گئے میں ان کو فیڈبیک کی ریکویسٹ کروں تاکہ مجھے فیڈبیک ملے اس کے بعد اگر کسٹمر جو ہے وہ کہ اگر تو جو آرڈر ہے وہ آپ دیکھا کہ وہ ڈلیور ہونے کے لیے آپ نے پھولا کہ وہ ڈلیور ہوا ہے کہ نہیں اور وہاں پہ لکھا وہ ڈیمیجڈ ہے اور ڈیوری ڈیٹ آج تھی اور کسٹمر کا بھی میسیج بھی نہیں آیا تو فوراں اس کا نکالنے سے پہلے کسٹمر میسیج کرے باز وقت ایسا نہیں ہوگا کہ کسٹمر آپ کو سیدھا میسیج کرے گا کسٹمر کی اپنی نیچر ہے وہ یا تو آپ کی کمپلین کرنے کے لیے سیدھا آپ ایمازون کو کال کر کے آپ کی کمپلین کرے گا نازمی نہیں ہے ہر بار وہ آپ کو میسیج ہی کرے یا پھر وہ جو ہے وہ آپ کو نیگٹیف فیڈبیک دے دے گا کہ جی میرا ڈیمیج ہو گیا اور اس نے کوئی اسیسٹ نہیں کیا تو آپ نے ان چیزوں پر ایڈوانس رہنا ہے آپ نے ان چیزوں کو سا سا اسیسٹ کرنا تیسرا ہے کسٹمر ایمازون بھی یہی کہتا ہے آہ تب یہی تو ایمازون ایک اتنی آہ ٹریلین ڈالر کمپنی بنی ہے دنیا کے سب سے بڑی ای کامرس جو کمپنی بنی ہے وہ اسی لیے بنی ہے کہ اس نے ہمیشہ کسٹمر کو پریورٹی دی ہے اپنے کسٹمر کا خیال رکھا ہے تو اب اگر آپ کو ٹریکنگ شو کر رہی ہے کہ وہ ڈیلیور ہو گیا تو آپ کو چاہیے اور کسٹمر کہہ رہا نہیں ملا آپ پھر بھی آپ پھر اس کو ٹریکنگ نمبر بھیجیں اور پروف بھیجیں کہ یہ دیکھیں جی شو کرے لیور ہو گیا ہے آپ کو ملا ہے کہ نہیں ملا کے آپ کیا اپنی سراؤننگز میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ملایا کے نہیں پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں ملا تو اس کے ساتھ آرگیو نہ کریں ٹھیک ہے کہ نہیں ہمیں تو شو ہو رہی ہے ملا ہے تو آپ کو یہ نہ کہیں جی وہ جہو بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ اگر وہ ایمازون پہ كمپلیئر کر دے مجھے نہیں ملا تو ایمازون تو اس کو کہے گا کہ ٹھیک ہے وہ ایمازون آپ کو میسج کرے گا کہ یاد اس کا ریزولوشن نکال لو اس کو پروڈک بنچاؤ نہیں تو اس کو ری فنڈ ہو وہ ہماری نہیں سنے گا کہ یہ پروڈک جائے وہ گلیورڈ ہوا ہے تو یہ تو اس ہی کیس میں بھی آپ بینڈر سے کانٹیک کریں اس کو کہہ دیں کہ پروڈک جو ہے وہ نہیں ملا تو وہ اپنی طرف سے بھی انویسٹیگیٹ کریں گے اور آپ کو اس کا ریزولوشن بتا دیں گے کہ ہم آپ کو ریپلیسمنٹ یا ری فنڈ دے دیتے ہیں تو آپ اسی طرح ہی کسٹمر سے پوچھ لیں آوائیڈ آرگویں سیم آرگو نہ کریں کسٹمر سے وہ جو کہہ رہا ہے آپ اس کو ایک دفعہ سمجھائیں ایک دفعہ اس کو پروف دکھائیں اگر وہ نہیں سٹل نہیں مان رہا تو آپ اس کا ریزولوشن نکال کر دیں بکاوز یور رسپونسیبل ٹھیک ہے اور لاس میں کسٹمر سیٹسفیکشن بلکل کسٹمر کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتا ہے کہ ہاو ٹو گیٹ لیسٹنگ اپروفلز یہ بہت ہی بہت سے لوگوں کا سوال بھی رہے اور جن لوگوں نے ابھی ہنٹنگ سٹارٹ کر دیا اور لیسٹنگ کی طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کو ایشو فیس آیا ہو کا چھوٹا سا کہ کچھ پروڈک لیسٹ ہو رہی ہیں اور کچھ پروڈک لیسٹ نہیں ہو رہی تو اس سنیریو میں جو ہے وہ ہم کیا کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ایک دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جب پروڈک جیسے کہ میں نے اس دن دکھایا ہے جب آپ پروڈک کو لسٹ کریں گے آپ یہاں پہ گئے ہیں آپ نے ایڈ پروڈک پہ لکھی گیا آپ نے ایسائن ڈالا اور سرچ کیا ٹھیک ہے تو کچھ پروڈکس ہوں گے جیسے کہ اب یہ بالکل یہ نیو اکاونٹ ہے اس پہ میں نے بھی کوئی سالنگ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اب یہ اس پہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو پہلے سی اس نے اجازت دے دی ہے کہ آپ نے کیا کہ نیو کنڈیشنر پروڈکٹ ہے ایمازون نے آپ کو الاؤ کر دیا سیل کرنے لیے ٹھیک ہے سیمیلرلی ایک اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آہ یہ پہلے سے جو ہے نا آپ کو اپروول ملا ہویا مینویل اپروول ہیں یہ یہ آپ کو پہلے سے ہی ایمازون نے خود اپروول دی رہی ہے کہ آپ اس پروڈک کو سیل کر سکتے ہیں آپ کو کسی آتھرائیزیشن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو کچھ جب آپ لسٹنگ کہ آپ نے پروڈکٹ فائنڈ کی لازمی نہیں ہے کہ وہ ساری پروڈکٹ سے لسٹ ہو جائے اس میں سے کچھ ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی کچھ کوس آف اپروول چاہیے ہوگا تو یہ ہمارا ایک پہلا مرلا تھا کہ آپ نے پروڈکٹ فائنڈ کی آپ نے پروڈکٹ لسٹ کی طرف گئے تو یہاں پہ اس نے اجازت دے بھی کیاپ سیل کر سکتے ہیں ایک یہ چیز ہے ٹھیک ہے سیمیلرلی یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے اس کو بھی آپ نے سرچ کیا یہ اگر برینڈ ہے کوئی اور برینڈ ہے اس کو نیو پہ کلک ہے تو یہ آپ کو سیلی زیادت دے رہے اب ثرڈی آپ آ جائیں کہ فرس کہیں یہ پروڈکٹ ہے آپ نے فائنڈ کیا اس کو اب لسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نیو کرتے میں تو وہ کہتا ہے اپلائی ٹو سیل یعنی کہ اس نے اس پہ آپ کو اجازت نہیں دی کیا آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یا لسٹ کر سکتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ آپ اپلائی کریں سیل کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے اپلائی پہ کلک کر دینا اپلائی پہ کلک کریں گے تو وہ ایک سیلنگ اپلیکیشن آپ کو دکھائے گا اور وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کو کس کس چیز میں جو ہے نا وہ اپروول چاہیے تو اس میں اس نے کہا ہے کہ آپ کو ڈکسی برینڈ کے لیے نیو یا پھر یوز یا ری فرمش کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ آہ اور ریکویسٹ آپ کریں اپروول کے لیے تو اب یہاں ریکویسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ کیا کہے گا یہ کہہ دے گا کہ یور سیلنگ اپلیکیشن اپلیکیشن اپرووڈ ٹھیک ہے اب حالانکہ ہم نے تو صرف اپلائی کیا ہے ہم نے تو بھی سیلز بھی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا اس کو کہتے ہیں سافٹ اپرووڈ ہمارا پہلے ٹاپک تھا مینویل اپرووڈ مینویل اپرووڈ مینز کہ جو آپ نے پروڈک جو ہے وہ آپ نے سرچ کی وہ پہلے سب آئیت کو تھی و آئیت فیاضی سوفٹ اپرووڈ میں آپ نے اور آپ نے پراڈک سارچ کی اور آپ نے اس کو نیست کی طرف جارہیں ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کو اپلائی کرے سیل کرنے کے لیے تو آپ نے اپلائیشن تو چھوڑ نہیں دینا کہ جی اب ایمازون تو کہہ رہا ہے کہ آپ لائی کریں تو ہم کیسے اپلائی کریں تو ہمیں تو وہی پڑاڈک فائنڈ کرنی ہے یہ بھی ایک ہے نہیں آپ نے اس کو اپلائی کرنا اپلائی پہ کلک کریں گے تو اگر آپ ہوئے تو ایمازون آپ کو کہہ دے گا کہ سیلنگ اپلیکشن اپروڈ ہو جائے گی دو سے تین منٹ بعد دوبارہ جب آپ ایڈ ٹو پروڈک کی طرف جائیں گے اور اس کو دوبارہ ٹرائی کریں گے لسٹ کرنے کی تو وہ آپ کو جو ہے وہ شو کروا دے گا یا پھر آپ کو جیسے یہاں پہ نوٹ اویلیبل دے دیا کچھ پہ پھر نوٹ اویلیبل دے دے گا کچھ پہ یہاں پہ آپ کو اپلائی کرنے دے 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 گا سال کے لیے تو یہ جو اپرووز آپ لے رہے ہیں یہ سافٹ اپرووز ہوتے ہیں نورمال اپرووز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو نہ کوئی انوائسیز جمع کروانی پڑتی ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی آ آ ایمازون کو کوئی پروف دینا پڑتا ہے کہ جی میں نے یہ اپروف کروانی ہوں ٹھیک ہے سیمیلرلی اس کے علاوہ کچھ پروڈکس ایسی ہوں کہ جس پہ ایمازون جو ہے پروف مانگے گا جیسے کہ اب ہم دیکھیں انہوں کوئی بھی ہم پروڈکٹ ڈھا لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں لسٹ کرنے دے رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی اور برینڈ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں لسٹ کرنے دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جو لوگ پریشان ہیں کہ ہم پروڈکٹ جو ہے ہمیں ایمازون لسٹ نہیں کرنے دے رہا تو بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو ایمازون آلرڈی لسٹ کرنے دے رہا ہے جیسے اب یہ لسٹ کرنے دے رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کیٹیگری میں اب یہ ہیلتھ این ہاؤس ہولڈ ہے ہاؤس ہولڈ سپلائیز ہیں پیپر این پلاسٹک ہے اور ڈسپوزیبل ہے آپ یہاں پہ اسی کیٹیگریز میں چلے جائیں ہیلتھ این ہاؤس ہولڈ میں چلے جائیں اور وہاں پہ پروڈکٹ سیٹس کریں کیونکہ اس اس میں اسٹاٹ پہ ایمازون آپ کو اپلائیز کئی خود ہی prank کر رہا ہے ا ash کررہا ہاتا ہے کہ یہاں بھی اور دیکھ لیتے ہیں ان وایس پہ وہ وایس نام ک наз bro کوئی بھی ھان دیکھتے ہیں کس پہ ہم سے ، جیسے یہ ہے کہ اس پہ دیکھتے ہیں ہم سے وایس مانگتا ہے نہ صافго Olga دے رہیٓ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ela کوئی ایک اوویٹا برینڈ ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کہہ رہا کہ آپ اپرویو کر سکتے نہیں اچھا اب یہ کیس سینریو آیا تیسرا سب سے پہلے آپ نے دیکھا مینویل اپرویولز پھر آپ نے دیکھا سافٹ اپرویولز ٹھیک ہے آپ نے ٹرائی کرتے رہنا ہے اس کا ہی مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹرائی نہ کریں جو پروڈک آپ فائنڈ کر رہے ہیں اس کو آپ ٹرائی کرتے رہیں یہ آپ کے اکاؤنٹ کے لیے اچھی چیز ہے کہ آپ اپرویولز اپرویولز لیتے جا رہے ہیں کٹیگریز کے لیے گروہ تھا یہ بھی اس کے بعد انوائس اپرویولز کہ فرض کریں ہم نے پروڈک فائنڈ کیا آپ کو اچھا پروڈک ملا آپ اپلائی سیل پہ گئے اس نے وہ نہ مینویل اپرویول تھا پہلے سے نہ اس کو نہ وہ سافٹ اپرویول ہوا ایمازون نے آپ سے اب کیا کہا ہے کہ اگر آپ نے اس برینڈ کو سیل کرنا ہے تو ہمیں یہ یہ چیزیں ریکوائیڈ ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو اپرویول دے دیں گے کہ آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں امازون پہ ٹھیک ہے تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا اٹلیسٹ ون پرچیس انوائیس پور پروڈکس پرم منفیکچر اور ڈسٹیبیوٹر یا تو ایک جو ہے پرچیس انوائیس ہمیں فراہم کر دیں اور یہ یہ اس پہ چیزیں پوری ہیں وہ اٹلیس ٹین یونٹس کی اور یہ ہے وہ یا تو ہمیں یہ دے دیں یا پھر ہمیں کوئی اس برینڈ کی طرف سے کوئی لیٹر دے دیں جس پہ یہ لکھا ہوگا ہے وہ آپ کو لاؤ کر رہا ہے اس پہ بیچنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے اس کو اب اس برینڈ پر اپرویول لینے کے اب دو طریقے پہلا طریقہ جس میں آپ کو یہ جنجڑ میں نہ پڑھنا پڑے وہ یہ ہے کہ آپ آپ کے پاس انوائیس نہیں ہے آپ کو انوائیس کئی سے ملنی رہی اور آپ چاہ رہے گے پروڈکٹ کو پھر بھی آپ سیل کریں تو کیا ہوگا کہ جب آپ کو جن پروڈکٹس پہ امیزون اللاؤ کر رہا ہے نا آپ صرف ان کیٹیگریز میں سٹارٹ میں جائیں اور ان کو سیل کریں ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ کی سیلنگ انکریز ہوگی آپ کو فیڈ بیک آنے شروع ہو جائیں گے تو اس طرح کہ جتنے بھی جو ہے نا جو آپ سے پروف امیزون مانگ رہا تھا یہ پھر خود ہی آپ کو پروف کرتا جائے گا آپ پھر کچھ سیلنگ کچھ عرصہ سیلنگ کرنے کے بعد فیڈ بیک لینے کے بعد کچھ عرصے سے مراد پندرہ دن بعد بیس دن بعد یا مہینے بعد جب دوبارہ ٹرائی کریں گے اچھی سیلز لینے کے بعد تو آپ جب دوبارہ آکے اس کو ریکویسٹ کریں گے اپروفل کے لیے تو امیزون پھر آپ سے ایدھر انوائیس نہیں مانگے گا وہ آپ کو پروف کر دے گا کیوں کیونکہ آپ کی سیلنگ ہسٹری بڑی اچھی جا رہی تھی سیلنگ ہسٹری آپ کی اچھی جا رہی تھے آپ کا فیڈ بیک آ رہے تھے تو کچھ برینڈ پہ کچھ پہ ایمیزون آپ کو آٹو اللاؤ کرتا جائے گا لیکن پھر بھی ہمیں وہاں پہ جا کے آپ کو اپلائے کرنا پڑے گا سیلنگ کے لیے دوبارہ ہمیں چیک کرتے رہنا ہے اب یہ فرض کریں کہ یہ ایک برینڈ تھا اس کو ایمیزون آپ کو اس اس آسائن پہ آپ کو اپروول نہیں دے رہا تو آپ کیا کریں کہ جن پہ اپروول دے رہا ہے وہ صرف ان برینڈز کو یا پھر صرف ان پروڈکس کو آپ سیل کریں آپ فیڈ بیک لیں کچھ عرصہ جب پندرہ بیس دن بعد جب آپ ایک اچھی ہسٹری بن جائے آپ کا اکاؤنٹ گروہ کریں تب دوبارہ اسی آسائن کو اٹھا کے اور آپ دوبارہ ایٹو پروڈک کریں گے وہ پھر اپلائے سیل پہ کلک کریں گے تو وہ آپ سے یہ نہیں مانگے گا وہ آپ کو پروف کر دے گا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ سبر کے ساتھ جو ہے جس پہ اپنے اپروول نہیں دے رہا آپ نہ چھیڑیں اور آپ جو ارام سے کرتے جائیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک طریقہ ہو گیا جس میں آپ ارام رام سے جو سل کرنا دے رہا وہ سل کریں اور ارام صاحب کو اپروول بعد میں ملتے جائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کی ارام رام سے گروت بھی ہو جائے گی ہم نے بھی گرو ایزیلی اور سٹیڈیلی ہم نے ارام رام سے اس کو گرو کرنا ہے نا ہم نے اتنے فاسٹ گرو تو کرنا نہیں ٹھیک ہے سیکنڈلی اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ان وائس تلاش کریں اس کے لیے دو طریقے ہیں ایک تو ویسے مارکٹ میں آہ کچھ لوگ ہیں یا کچھ ایسے ہیں وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں وہ اپنی آف سرسیز آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لسٹنگ اپروف کروا دیں گے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ان سے پی کر کے آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ میری لسٹنگ اپروف کروا دیں ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت وہ ہے شوق ہے کہ جی میں نے اسی کوئی سیل کرنا ہے اور میں نے ابھی سیل کرنا ہے میں نے ویٹ نہیں کرنا تو آپ اپروول کروا لیں ٹھیک ہے کسی اچھے ریلائیبل سروس پروائیڈر سے آہ اس کو سرسیز کو اس کی خرید کے ٹھیک ہے سیکنڈ طریقہ اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو برینڈ ہے اس برینڈ کی آپ جو ہے آہ کسی ہولسلر کو فائنڈ کریں اور ہولسلر کو فائنڈ کر کے آپ اس کو اس سے ٹین یونٹس خرید لیں ٹھیک ہے میک شور کیجئے کہ کارڈ آپ اپنا یوز کریں نام آپ اپنا یوز کریں اور آپ ایڈریس بھی وہی یوز کریں شپ کروانے کے لیے جو ایڈریس آپ نے اپنے ایمازون پہ دیا گیا بزنس ایڈریس ٹھیک ہے تو آپ آپ کا نام آپ کا ایڈریس اور یہ برینڈ جو ایک اچھا ہولسلر ہے کسی بھی ویب سائٹ سے نہیں ہم ریٹیلر سے ویسے خریدتے ہیں ریٹیلر سے نہیں آپ کروا سکتے ایک آخرائز جو ہولسلر ہے وہ آپ کو گوگل پہ فائنڈ کرنا پڑے گا جی اس برینڈ کے ہولسلر کون ہے پھر آپ کو ان کو کونٹیک کرنا پڑے گا کچھ لوگ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کچھ لوگ آپ کو اس لیے اجازت دی دیں گے کہ ٹھیک ہے بائے کر لیں آپ ان کو میسج کریں جی میں نے ٹین ایونٹس پر چیز کرنے تو ٹین ایونٹس پر آپ ان سے بائے کریں گے آپ کو کو ایک وائس دے دیں گے جب وہ آپ کو ایک انوائس دیں گے آپ وہی انوائس یہاں پہ سبمنٹ کر دیں جب وہ ایسنے اوتان اس کو ویریفائے کرے گا کہ یہ اس نے اوریجنل سبمٹ کی ہے فیک تو نہیں کی ہے بعض اوقات وہ آپ کا جو حسل ہے اس کو کانٹیک بھی ان کی ٹیم کر کے پوچھ سکتی ہے کہ یہ جس نے آپ سے خریدا ہے کہ یہ یہ اس کی نمبر ہے اور یہ اس کا نام ہے یہ اس نے خریدا ہے آپ سے تو وہ بھی کہہ دیں گے کہ جی ہم سے خریدا ہے تو ایک یہ طریقہ ہے اس کا اپروول لینے کا ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ اگر آپ نے اگر آپ خود یہ نہیں کرنا چاہ رہے آپ کسی بھی جو آفر کر رہا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپروو کروا دو وہ کام وہ بھی یہی کرے گا وہ بھی ایک ہول سلر فائنڈ کرے گا اور وہ بھی اس سے ان وائس بنوائے گا اور وہ سبمٹ کر کے کہہ دے گا کہ میں نے اپروول کروا دی ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے ایزی ہے جو آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ جو ایمازون نے پہلے آپ کو ایزا نیو سلر ہمیں سب چیزیں سل کرنے کی اجازت وہ نہیں دیتا کیونکہ وہ سکس پائنٹ ون بلین کی ٹریفک کو ہم پہ ہم پہ رسک پہ نہیں ڈالے گا ہمارے کہ یہ نیا سیلر اور اس کو ساری پروڈکس سل کرنے کی میں آتی اجازت دے دوں اور کوئی dissatisfaction ہو جائے یا یہ کوئی فراڈ کر لے تو پھر میری مارکیٹ پیس کا نام فراب ہوگا تو اس وجہ سے وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کو سب کی اجازت نہیں دے گا وہ آپ کو پہلے کچھ limited categories ہوں گی ان کی آپ کو approval دے دے گا یہ باقی آپ کی مرضی اگر آپ approval کروا کے کرنا چاہیے اگر جو پہلے سے آپ کو سیل کرنے کی وہ permission دے رہا ہے آپ انہی کو سیل کریں جیسے جیسے آپ کی string increase اور یہ آپ کو orders آ رہے ہیں آپ کو feedbacks آ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ دوبارہ try کرتے جائیں تو یہ آپ کو اس لحاظ سے بھی آپ کو approval دے دے گا ٹھیک ہے تو this is the way this is the scenario کے جس سے آپ listing approval اس کے بھی بہت question آتے ہیں اور یہ بڑا important جو ہے یہ جو ٹاپک ہے کہ listing approval لینے کے یہ طریقے کا آ رہا ہے جو میں نے آج آپ کو بتائیں ہیں اور اس سے ہٹ کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اب جو ہمارا session ہے وہ اختتام بھی طرف ہے اور meet up کے لیے جو لوگ ہم سے کافی لوگ contact already کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں تو جو new لوگ اس میں ایڈ ہو رہے ہیں وہ اگر meet up کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں ہم ان کی city میں آئے ہیں اور ان سے ملاقات کریں اور ان کو ایک session دے اور ان کو guideline دے ان کو ایک way دیں تو وہ اس number پہ جو اپنا نام اور city جو ہے وہ ہمیں message کریں تو جیسے یہ bootcamp complete ہو جائے گا تو ہم پھر ایک schedule بنائیں گے اور ہم مختلف جو ہے cities میں جہاں جہاں پہ ہمارا plan ہوگا وہاں پہ ہم لوگ جا کے جو آپ سے ملاقات کریں گے وہ ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ اب ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ اب ہم نے inventory کیسے manage کرنی ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ customer services کو ہم نے کیسے manage کرنا ہے customer service یہ بھی ہمارے یہ customer service listing approvals اور feedbacks یہ بہت important ہے یہ ہماری selling کا حصہ ہے یہ ہماری growth کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو میری کوشش ہے کہ each each جو topic ہے جو important topics ہے اس کا ایک الیدہ الیدہ میں نے session بنایا ہے اور میں نے وہ session اسی لیے ہی بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے easy رہے understand کرنا میں نے سارے sessions کو کٹھا ہی نہیں کر گیا کہ جی ایک دن کے لیے آپ ہمیں join کریں یا تین چار گھنٹے کا session ہوگا اور اس میں ہم سارا آپ کو سکھا دیں گے تو اس طرح کبھی بھی نہیں آپ سکھ پائیں گے تو ہم نے ایک ایک رکھا ہے تاکہ ایک topic کو لیدہ لیدہ sessions میں divide کی ہے تاکہ آپ easily ہر ایک چیز کو understand کریں اور سارا سارا اس کو follow کریں ٹھیک ہے جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ bootcamp کے بہت زیادہ request آ رہی ہیں تو میں ہر session میں already بتا چکا ہوں کہ جو bootcamp ہے اس کی announcement ہم جو اس کے بعد ہمارا next session ٹونٹی سکس کو ہے تو bootcamp کی جو announcement ہے وہ ہم ٹونٹی سکس کو کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہم آپ کو links بھی دے دیں گے جہاں سے آپ bootcamp register کر سکتے ہیں اور اس کے بعد schedule date بھی دے دیں گے کہ فلان تک جو ہے فلان date تک ہماری stations ہو رہی ہیں اس کے بعد پر bootcamp start ہو جائے گا جو physical لینا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے office میں آکے لے لیں جو online bootcamp لینا چاہ رہے ہیں اور اس کے بھی ہم نے scenario design کی ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ٹونٹی سکس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس میں کیا کچھ included ہے اور کس طرح وہ سارا سلسلہ ہوگا تو جن جن لوگوں کے questions ہیں وہ kindly hand raise کر لیں تاکہ آپ لوگ کو جو questions ہیں ان کو answer کیا جا اور kindly آپ سے request ہے کہ ایک time پہ ایک ہی question کریں تاکہ باقی لوگوں کو موقع ملے وہ جن جو بات جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت مشکل سے بعد میں ان کو بہت ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو اب ایک ایک کر کے question کریں تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی موقع دیا جائے گا finally ایک ایک کر کے question کریں میرا question یہ ہے کہ اکثر جب ہم کوئی product کھولتے ہیں تو جب اس کے seller کی list کھولتے ہیں تو کسی ایک آدھے seller کے hundred thousand plus stock لکھا ہوتا ہے تو سر اس کا وہ کیسے ہیں thousand پلس seller جو stock اس کے پاس available ہوتا ہے تو وہ product ہم اٹھائیں گے کی نہیں ہوتا ہم dropshipper ہی ہے ہاں جی آپ اٹھا سکتے ہیں اگر اس کے پاس thousand plus stock available ہے تو بلکل ہم اٹھائیں گے product کو اس کا اس سے کوئی طالب نہیں ہے اگر کوئی اور seller جتنا مرضی stock لگا کے بیٹھا ہو ہے وہ اس کی مرضی ہے اگر آپ نے آپ نیو seller آپ نے دس دس کا یا بیس کا یا تیس کا stock لگا کے رکھا ہوا ہے آپ رہم رہم سے ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ auto stock ہو گیا تو مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو کچھ sellers ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کچھ ایسے sellers بھی ہوتے ہیں جن کو ان چیز کی guideline ہی ہوتی ہیں پتہ نہیں ہوتا وہ دیکھتے ہیں اگر ہمارے vendor کے پاس بھی ہزار کا stock پڑا تو وہ خود بھی ہزار لگا دیتے ہیں اور جب وہ auto stock ہو جاتا ہے تو وہ سارے order ان کو پڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پھر بعد میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروسس کیسے کریں تو ان کو کینسل کرنے پڑھتے ہیں اس سیلر نے کوئی ایکسپلوسیو ڈیل کی اور اس برینڈ کے ساتھ نہیں ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوتی جس میں آپ کو برینڈ کہہ دے کہ فرض کریں ڈیل بھی ہے تو ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوتی جس میں برینڈ آپ کو کہے جی کہ آپ اتنا stock لگائیں ہم fbm seller ہیں ہم fulfillment خود اپنی کر رہے ہیں ہماری مرضی ہم جتنا مرضی stock لگائیں ہم پہ کوئی لاغو نہیں کر سکتا کہ آپ اتنا stock لگائیں تو اتنا نہ لگائیں ٹھیک ہے سر بوٹکیم کے بہت پوچھنا تھا کہ بوٹکیم کے trainer آپ ہی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا جی جی بوٹکیم کا trainer 100% میں ہی ہوں گا تین قسم کے bootcamp اس میں launch ہوں گے انشاءاللہ سب میں جو ہے وہ trainer میں ہی ہوں ٹھیک ہے سر کیونکہ میں آپ کے ٹیم سے پوچھ چکا ہوں کہ کب بوٹکیم ہے میں جو باقی لوگ ہیں کہ وہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا اور آپ پہ trainers ہیں وہ سکھا رہے ہیں اگر میں ان چیزوں کو launch کر رہا ہوں تو ان کا trainer بھی میں ہوں میں ہی آپ کو سکھا ہوں گا مجھے آپ کا explain کرنے کا طریقہ بہت زیادہ اچھا لگا اس لیے میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا تھا تب ہی میں confirm کر رہا تھا ہاں جی میں ہی سکھا ہوں گا سارے جتنے بھی بوٹکیمٹ ہیں ان میں سب کا trainer جو ہے وہ میں ہی ٹھیک ہے سر تینکیو سمجھ جی بہت جی نٹ جی مسٹر بگوانگا سر اسلام علیکم سر جی سر میرا question ہے کہ for example کبھی کبھار جو ہوتے وہ جو ڈراپ شپر ہوتے ہیں وہ دو سے تین جو ہے نا وہ بائیر اکاؤنٹ بنا لیتے میرے question کا answer دیں آپ شروع سے جو ہے وہ سارا آپ session کو follow کرتے آ رہے ہیں میری ٹیم بھی بتا رہی تھی تو آپ کو ابھی تک ساری سمجھ آگئی ہے proper کوئی مسئلہ تو نہیں ہو آپ کو سر باقاعدہ سے آپ مطلب جتنا میں نے خود میں سوچا سا اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ ابھی fully confidence میرا develop ہو گیا اس کے اوپر مطلب اس میں one percent بھی congestion نہیں ہے اور باقی bootcamp کا مجھے بھی سبری سے انتظار رہے گا کہ میں as soon as possible اس کو join کرو تاکہ اور بھی expertise لے جا سکے سر اور مطلب اس میں one percent بھی thought نہیں ہے کہ چیزیں کے اوپر میری grip نہیں ہے بہت زیادہ چیزیں اوپر grip ہو چکی آپ کا session بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اب اپنا question دیجئے جی سر اب یہ کہ کبھی کبھار جو ہے وہ ایک dropship پر ہوتا وہ already اس نے دو تین account buyer کے بنائے ہوتے ہیں نا تو ہم میں کیسے پتا چلے گا کہ وہ genuine customer ہے یا نہیں ہے اس کا تھوڑا سا guide کھا دیجئے گا جو customer genuine ہے کہ نہیں ہے وہ customer genuine ہی ہے اگر دیکھیں جو customer amazon کے platform سے آپ کو order کر رہا ہے نا تو ایمازون اس کی verification کی ہوئی ہے وہ ایمازون ایمازون کیوں درمیان میں ہے وہ ایمازون نے کیوں اس کی payment لے کے رکھی اور جب order آپ نے place کر دیا process کر دیا fulfill کر دیا تب آپ کو اس کی payment دی کیونکہ ایمازون نے دونوں کی ذمہ داری ہے seller کی ذمہ داری بھی ایمازون نے لیا ہے کہ customer کو ایمازون نے کہا کہ seller کی ذمہ داری میری ہے اور آپ کے ساتھ بھی ایمازون نے ذمہ داری کے customer جو ہے وہ authentic ہے ٹھیک ہے تو اس کا customer سے آپ کا customer سے اس چیز سے آپ کو بلکل concern نہیں ہونا چاہیے کہ customer authentic ہے کہ نہیں ہے customer وہاں authentic ہی آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب جو ہمارے account میں جو بھی چیزیں purchase کے لیے آئیں گی وہ genuine ہی ہوں گی اس میں بلکل hundred percent hundred percent genuine ہوگی اس میں کوئی بھی fraud کا کوئی scenario نہیں ہے وہاں کہ ایمازون جو ہے وہ آپ کی پوری ذمہ داری لے رہا ہے آپ کے پیسوں کی پوری ذمہ داری لے رہا ہے اگر آپ رائٹ پہ ہیں اور آپ کوئی fraud نہیں کر رہے بلکل ہر چیز properly time پہ fulfill کر رہے ہیں تو ایمازون آپ کا ساتھ دے گا بس سب bootcamp کا بے سبری سے انتظار رہے گا سر اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو next session ہے next session میں properly announced ہو جائے گا bootcamp بھی ہر چیز ready ہوگی انشاءاللہ next session میں اس کو properly announce کروں گا اور اس کو brief بھی کروں گا کہ ان میں کیا جزیں انکلیوڈ ہوں اور یہ کس طرح bootcamp ہم لے کے چلے گا ٹھیک ہے thank you sir thank you bundle of things جی حضیر خان السلام علیکم سر اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب customer message پہ request کی کہ please cancel the order تو ہم اس کو cancel کریں گے تو ہماری cancellation rate پہ effect نہیں پڑے گا آپ cancel کریں گے تو آپ کا amazon نے آپ کو ایک نا criteria دیا ہوگا ہے کہ آپ اتنے percent orders کو cancel کر سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو ہندرڈ orders آئے ہیں تو ہندرڈ کے ہندرڈ ہی cancellation پہ آپ کا سو کے سو customer کہہ رہے ہیں اس کو cancel کریں ایسا نہیں ہوگا cancellation کی request بہت rare ہے کہ اگر آپ کو سو order آگیا اس میں سے ایک یا دو ایسے customer ہوں گے جو آپ کے cancelation کی request کر دیں گے اتنے تک تو amazon بھی allow کرتا ہے amazon approximately میرے خیال سے four percent تک جو ہے وہ allow کرتا ہے ہم یہاں پر دیکھ بھی لیتے ہیں تو وہ تم اپنے اس کے لیے رکھتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ performance میں گئے اگر آپ اسکرین نظر آ رہی ہیں تو یہ جو جو یہ جو پروف پری فیلمنٹ پری فیلمنٹ کینسلیشن ریٹ جو ہے یہ 2.5 percent ہے یعنی کہ 2.5 percent تک یا اس کے انڈر تک جو ہے آپ orders کو cancel کر سکتے ہیں فرض کریں اب یہاں پہ ویڈو شو ہوتی ہے approximately seven days لی سات دن میں آپ کو فرض کریں سو یا دو سو یا ایک ازار order آیا تو یہاں پہ جتنے orders وہ شو کروا رہا ہوگا اس orders میں سے 2.5 percent تک orders کو آپ cancel کر سکتے ہیں جو کہ اچھے بھلے orders بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی کوئی effect نہیں پڑے گا ٹھیک ہے کسٹومر خود cancel نہیں کر سکتا اپنے سائٹ سے کسٹومر خود cancel نہیں کر سکتا وہ صرف request کر سکتا سیلر سے کہ میرا جو order ہے اس کو cancel کرو کیونکہ وہ order جب place کرے گا وہ order confirm ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے پاس option خود نہیں ہے کہ وہ cancel کرے وہ cancellation پہ اس کے پاس option آ رہا ہے تو اس پہ click کرے گا تو سیلر کو request جائے گی کہ customer cancellation کی request کر رہا ہے کیونکہ بعض وقت ہم ہمارا supplier out of stock ہو جائے گا تو ہمیں خود سے بھی cancel کرنے پڑیں گے order ہاں خود سے بھی cancel کرنے پڑے لیکن آپ نے ساتھ ساتھ چیزوں کو لے کے چلنے ہیں آپ دیکھیں جس دن order آیا آپ maximum ایک سے دو دن wait کریں اگر وہ auto stock ہے تو آپ ship ship ہونے date تک جو اس کا due date ہے صرف دو یا تین دن تک آپ wait کریں کہ اگر وہ stock میں آجا تو place کرنے اس stock میں نہ آیا تو customer service کراب نہ ہو اس کے لئے پھر آپ اس کو cancel کرتے ہیں اور ابھی آپ نے ایک product کی soft approval لی تھی اس کے بعد ہم نے دوبارے چیک کیا تو وہ not available لکھا گیا تو یہ اس کا کیسے کیا رہی ہو یہ کیا رہی ہے اس میں amazon نے نومبر میں میرے خیال سے اس کے بعد سے amazon نے تھوڑا سا اس میں مسئلہ کیا تھا وہ یہی ہے کہ کسی کسی میں آپ کو approval بھی مل جاتی وہ brand کی approval مانگ رہا تھا ڈکسی brand کی approval آپ کو مل گئی ہے اب ڈکسی وہ ڈکسی brand تھا نا جس کی approval لی ہم نے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈکسی brand کا اب آپ کوئی بھی product جو ہے وہ جو amazon پہ لسٹر ہے وہ اب آپ sell کر سکتے کیونکہ آپ نے brand کی approval لے لی ہے اب amazon نے اس کو not available کر دیا وہ amazon کا خود کا criteria وہ اس کی مرضی ہے اس نے not available کر دیا تو وہ وہ کچھ بھی reasons ہو سکتی ہیں اگر not available کر دیا تو چھوڑ دیں کوئی بات کریں اس چیز کا شکر کریں کہ آپ کو brand کی approval تو مل گی نا آپ کو approval invoice کے طرح نہیں لینے پڑی یا wait نہیں کرنا پڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ڈشان صاحب آپ سے ایک advice چاہیے تھی ڈشان شروع ہوا ہے تو مجھے drop ship friendly brand اور وہاں سپلائر بھی موجود ہوتے ہیں drop shipping کر رہے ہیں ان کے stores بغیر چک کر کے مطلب product ٹھیک ملتا لیکن اس کا supplier جو ہے نا وہ profitable نہیں ملتا مطلب اگر amazon پر ٹیس کا ہے تو جس کا دیرا ہوگا supplier اور پھر ویٹ ریفر فیز لگا کے منس میں چل جاتا ہے میرا profit اور میں price range رکھ رہا ہوں پندرہ سے ففٹی درمیان تو پوچھنا یہ ہے کہ ڈیوکے میں ہنٹنگ کرنا مشکل ہے میں ٹائم زائے تو نہیں کر رہا اپنا کوشش جاری رکھا آپ بلکل بھی ٹائم زائے نہیں کر رہے ہیں آہ اس کے لئے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اب جیسے کہ میں نے اس دن دو products آپ کو نکال کے دکھائیں ہنٹنگ کے طرح وہ ڈیوکے کے میں نے آپ کو نکال کے دکھائیں ڈیوکے کی بھی میں نے ہنٹنگ دکھا چکا ہوں اس میں میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اس میں وہ profitable product تھے اور اس کے لئے ایمازون پہ پروول بھی ریکوائیڈ نہیں تھی اور اس کا میں نے آپ کو وینڈر نکال کے دکھایا وینڈر میں دو options تھے کہ اگر آپ وینڈر کے میمبر بن جاتے ہیں سپلائر کے میمبر بن جاتے ہیں تو پرائیس آپ کو کافی پرسنٹ کم دے رہا تھا وہ لیکن اگر آپ میمبر نہیں بنتے تو پرائیس اور شیپنگ آپ کو زیادہ دے رہا تھا تو جو آپ وینڈر فائنڈ کریں اس وینڈر پہ ایک دفعہ یہ بھی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پرائیس پروڈک کو چار پانچ سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ selling کر رہے ہیں تو ایٹ مینز اگر وہ selling کر رہے ہیں ان کو کہیں سے سستی مل رہی ہے تو وہ selling کر رہے ہیں اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ جو برینڈ ہے اس سے approval لے کے بیٹھا ہو جو برینڈ سے authorization تو ایٹ مینز کہ اگر وہ sell کر رہے ہیں اس پروڈک کو ٹھیک ہے تو ایٹ مینز کہ کوئی نہ کوئی ایسی ویب سائٹ ہے یا پھر وہی ویب سائٹ ہے جو آپ نے فائنڈ کی ہوئی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس کی میمبرشپ بھی ہے اگر میمبرشپ لے لیں گے آپ کو شیپنگ بھی تھوڑی پڑ جائے گی پرائیس بھی تھوڑی ہو جائے گی ہو سکتا ہے اس نے میمبرشپ لے کے اور اسی صاحب سے پرائیس لگائی ہو اور آپ نے میمبرشپ نہ لیا اور آپ مین پرائیس کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں تو یہ یہ دونوں جو مسئلے ہیں یہ موسے میں بھی آتے ہیں یو کے میں بھی آتے ہیں آپ جب ویڈر کو فائنڈ کر رہے ہیں تو ویڈر پر دیکھیں کہ اگر اس کا کوئی میمبر میمبرشپ لے لیتے ہیں تب آپ کو کتنی پرائیس پڑتی ہے پھر اس پرائیس کے ساتھ اس کو کمپیر کریں آپ دیکھیں گے وہ اس پرائیس کے ساتھ سے بیٹھا ہوگا اور وہ اگر کوئی ویڈر پروفیٹیبل مل بھی جانا تو وہ آٹ اپ سٹوک ہوتا ہے جب میں ٹونڈ رہا ہوتا ہے تو تو آپ ایسا کہ آپ کوئی اور ویڈر فائنڈ کریں اگر نہیں مل رہا آپ اس ویڈر کو سیو کر کے رکھ لیں اس پرائیس کو بک مار کر لیں ایک یا دو یا تین دن کے بعد جو بزنس دیز ہوتے ہیں جیسے منڈی ٹو فرائیڈ اون ڈیز میں ذرا ان پرائیس کو دوبارہ کھول کھول کے ساتھ کریں وہ دوبارہ سٹوک میں آ جائے جو جب سٹوک میں آجائیں تب آپ فل فل کرنے لگیں ٹھیک ہے سر سر جی اسلام جی ویلک اسلام سر ایل 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 سی کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ کی سچیٹ کی رکمنٹ کر دیا ہے آپ کی پہلی تو کوشش یہ ہونے چاہیے سب کی کہ جو سب سے سستی سٹیٹ ہے جس کی سٹیٹ فیس کم ہے وہ اس میں اگزیمپل آ جاتی ہیں ویومنگ ہے ٹیکس آز ہے اور ڈیلویر ہے ٹھیک ہے ان تین سٹیٹس کے بارے میں آپ سرچ کریں تو اس میں جو ہے نا آپ کو جو کاسٹ ایل ایل سی کی وہ کم پڑھے گی ٹھیک ہے آپ ڈیلویر میں ٹرائی ٹرائی کریں اور ویومنگ میں ٹرائی اس میں فیس جو ہے اس میں صرف وہ فیس نہیں ہوتی اس میں ایجنٹ کی فیس بھی ہوتی ہے ڈیپینٹس کے آپ کس ایجنٹ سے اوپن کروا رہے ہیں وہ اپنی فیس کتنی چارج کر رہے ہیں آپ اسے تھوڑا سا نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی پرائیوٹ آہ سی پی اے اکاؤنٹن سے کروا رہے ہیں تو آپ اسے نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ڈالرز تک جو ہے وہ آپ کے لئے سی اوپن ہو جاتی ہے گا اس کے پاس سکتے ہیں جو آپ کیا جاتی ہے جی بلکم ڈی آمیٹ مزاب ڈی آمیٹ مزاب ڈی آمیٹ مزاب ڈی نیچٹ ڈی نیچٹ جی بابارک اسلام علیکم جی بھائی کیا حال ہے الحمدللہ آپ سنا ہو بابارک ٹھیک ہو ہاں ٹھیک اللہ کا کرم اچھا یار ایشو یہ آ رہا ہے کہ نا لسٹنگ جب ہم نے نا پروول لیا ہوئے سوفٹ پروول تو اب وہی لسٹنگ اگر کرتے ہیں نا دوبارہ تو ناٹ آویلیبل آ رہا ہے لسٹنگ رہی دوبارہ یہ پروولم بڑھا آ رہا ہے سب زیادہ جتنے بھی ایس این 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 پر یہی ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایمازون کی طرف سے ہے ایشو وہ ایمازون ابھی نہیں چاہ رہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ نہیں ایک اکاونٹ آیا ہے اس پر بھی یہی پروولم آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اکاونٹ بھی تھوڑی اسی بنایں تو ان فیوچر جو ہے کچھ عرصے بعد آپ کو اس کی اپروول شاید ایمازون دے دے ایٹ آنلی ڈیپینڈز آن ایمازون یہ آپ کا وہ نہیں اگر وہ ناٹ آویلیبل دے رہا ہے تو ایٹ مینز کہ وہ سب کے لیے ناٹ آویلیبل ٹھیک ہے اگر وہ اجازت نہیں ہاں اگر برینڈ سے کچھ اس کے لیے کرنا پڑے وہ برینڈ سے اگر اپروول لے لیتے ہم تو پھر ایمازون کیا ہمیں آویل کرتے گا اس کے بعد کا آپشن دے رہا ہے تو ایٹ مینز کہ وہ آپ سے کوئی چیز ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا کہ آپ ان وائس دیں یا آپ سافٹ اپروول لیں اگر وہ ناٹ آویلیبل کا مطلب ہے کہ ایمازون نے اب یہ لسٹنگ الاؤ ہی نہیں کر رہا کہ کوئی بھی آگے اس کو سیل کرے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ناٹ آویلیبل تو وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لسٹ نہیں کر سکتے وہ پھر کسی کو بھی اجازت نہیں دے رہا تو اگر وہ نہیں دے رہا تو آپ چھوڑ دیں آپ اور لسٹ کریں آپ نے بس برینڈ اپروول لے لیا اسی برینڈ کے اور پروڈکٹس کے طرف چلے ابھی بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو آپ کو لسٹ کرنے دے دے گا ملیونز آف پروڈکٹ اویلیبل ہیں ایمازون پہ ملیونز آف پروڈکٹ اویلیبل ہیں تو کوئی مل جائیں گے پروڈکٹس صحیح ہے اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو بوٹکمپ ہے یہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بوٹکمپ جو ہے یہ ٹوئنٹی سکس کو اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی ٹوئنٹی سکس کو میں اپنے سیشن کے دوران ہی اس کے لنکس اور جو ہے بوٹکمپ کی جو کرائیٹریا وہ سارا شیئر کر دوں گا تو اس دن سے انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی ریجسٹریشن پروپر سٹارٹ ہو جائیں گی اور ڈیٹ آپ کو فائنلیس کر دی جائے گی ٹھیک ہے ہاں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا نولج دے رہے ہیں بچے لرن کر رہے ہیں کافی چیزیں میں نے بہت زیادی چیزیں سکھی ہیں یہاں سے میں نے بھی ایک دو بچوں کو ریفر کیا تھا وہ یہیں پہ ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ نا اب وہ بھی اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اپنا بہت اچھا لگا اس لیو وید اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ ڈسٹریبیوٹر سے ہم دس پرڈک مگوا لیں گے تو کس اڈریس پہ مگوائیں گے کیونکہ ہم تو پاکستان میں ہوگے اس میں کنفیوزن ہو رہی ہے مجھے آپ مگوائیں گے اپنی ایل ایل سی کے ایڈریس پہ جس ایڈریس پہ آپ نے ایل سی بنائی ہے آپ کو آبیسلی آپ نے ایڈریس تو بھائی کیا تھا آپ اس ایڈریس پہ جو ہے اس پرڈک کو مگوائیں گے اچھا یہ میں نے کئی پوسٹر میں دیکھیں کئی فیک انوارشن بھی بنا لے پہنے اس کے بارے میں تھوڑا کا نہیں وہ بلکل بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا فیک میں تو ایمیزان جہاں پہ لوگ لجٹ کام کر رہے ہیں وہاں پہ فیک بھی لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم ایمیزان کو ٹرک کر دیں کسی طرح اس کو فیک دے دیں تو وہ بعض اوقات کبھی شروع شروع میں اس طرح ہوتا تھا کہ وہ فیک انوارش دیتے تھے ایمیزان آپ پہ ٹرسٹ کر لیتا تھا اور آپ کو اور وہ جو آپ انوارش دیتے تھے اس کو ویری فائی نہیں کرتا تھا بٹ اب یہ غلطی مت کیجئے گا کیونکہ ایمیزان اب پرابر ویری فائی بھی کرتا ہے انوارش کو تو اگر وہ ویری فائی کرے گا اور اس کو پتا چلے گا یہ فیک ہے تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ بھی کر سکتا ہوا ٹھیک ہے تو آپ یہ فیک انوارش کے سپینڈ میں نہ دے گا ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں انوارشل اپروول کے لیے وہ بھی اگر ہمیں نہ پتا ہو وہ فیک انوارشل بنا کے اپروو کروا دے تو بعد میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نہیں اگر اپروو کروا دے تو اپروو ہوگی تو ٹھیک ہے بٹ سٹل آپ اس کو رسٹرک کر دیں آپ اس کو کہہ دیں کہ اگر آپ نے فیک انوارش سبمیٹ کر کے کرنا ہے تو پھر میں نے آپ سے کام نہیں کروانا آپ نے اگر لیجٹ ہو کے ایک پروپر جو ہے وہ فائیڈ کر کے ہولسل اور اس کی انوارشل لے کے اگر مجھے دیں گے تب آپ نے کام کرنا ہے ورنہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر آپ میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا یا کچھ اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے جو بھی بندہ سلیک کرنا ہے اس کام کے لیے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ اتھینٹی کو ٹھیک ہے سلیکم 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 ٹوینٹی سیون کو میرا لاست سیشن ہے اور ٹوینٹی ایٹ ہدھ فرسٹ مارچ تک ساری ویڈیوز جو ہیں وہ پروپرلی الائنڈ جو ہے وہ میں اپ لوڈ کر دوں گا ہماری ویب سائٹ پہ بھی اور گوگل پہ بھی آہ ساری گوگل یوٹیوب پہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہانیا جی ہانیا اسلام علیکم سیر جی ویڈیو اسلام اس سوالتا کہ آپ نے جو اپروول کا بتایا ہے اس کا پروسس سیم جیسا ہوتا کہ کیسے لیں گے ہم وہ ہوسیل سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہوگا لیکن ہوسیل میں تو ہم ایک آتھرائزیشن کی ریکویسٹ مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں آپ آتھرائز کریں کہ ہم آم ایمازون پہ سیل کر سکیں ہوسیل میں یہ ہوتا ہے پر اس میں ہم آتھرائزیشن نہیں مانگ رہے ہوتے اس میں جیسٹ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلک میں اس پروڈک کو پرچیز کر دیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کچھ برینڈز یا ساری ہولسلس جو ہیں وہ آپ کو علاو کر دیں گے کچھ نہیں کریں گے جو آپ کو علاو کریں آپ ان کو کہہ دیں کہ مجھے ٹین آپ وہ کہیں گے کتنے یونٹس چاہیں گے تو آپ کہہ دیں جو مجھے ٹین یونٹس چاہیں گے یا ففٹین یونٹس چاہیں گے ان کو جب پرچیز کریں گے تو آپ کو پاس ان وائس آ جائے گی جب ان وائس آئے گی آپ اس ان وائس کو سبمٹ کرتے ہیں that's it دوسرا دوسرا اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو جو آپ کو جو پروڈکٹس سیل کرنے دے رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تیچن ویر میں اور آپ کو ہوم اینڈ کچن کی کیٹیگریز میں کافی ایسے پروڈکٹس ہیں جس کو برینڈز ہیں اور لکھوں میں ایسے برینڈز ہیں جو آپ کو علاو کرنے کے سیل کرنے کے لیے اور آپ کے پروڈکٹس بھی ایسے ہیں جو آپ کے کریٹیریے پہ بھی پورے اتریں گے تو آپ ان کو سیل کریں پہلے آپ ان کو سیل کر رہے ہیں بزنس تو آپ کو سٹارٹ ہو گئے تو اس کے باہر آپ کو last thing یہ کہ پاکستان سے بیٹھ کر میں اپنا اکاؤنٹ بنا لوں آپ کو اکاؤنٹ پاکستان سے اکاؤنٹ تو آپ کو لل سی کی ضرور نہیں ہے اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو صرف لل سی اس لیے چاہیے کیونکہ آپ کو بینک اکاؤنٹ بنا گئے صحیح 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 جی 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 میٹ اپ میٹ اپ میٹ اپ جو ہے وہ بھی جو اس کے بعد جو میٹ اپ بنا دیں گے اور وہ بھی ایک سے دو دن کے اندر ہی جو ہے ہم ایک پورا دے دیں گے کہ ہم کس میٹ اپ کو کہاں کہاں کس سٹی میں اورگنائز کر رہے ہیں اور کس کس ٹائم پہ ہم جا رہے ہیں تو وہ بھی اس کے فوراں بعد ہی ہم لوگ گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے اور ہمارے پیج پہ بھی شیئر کر دیں گے جی سر ٹھیک ہے تو آپ ہمارے ملتان آئیے گا میں آپ کو انوائیڈ کرتی ہوں تو وہیں سے سٹارٹ کریے گا جی ضرور ملتان بلکل لسٹ میں آلریڈی ہے اور ملتان انشاءاللہ جی سر تینک یو سو مچ آپ نے بہت اچھا سمجھایا بہت اچھا گائیڈ کیا ہمیں تینک یو سو مچ یہ اللہ پاکہ کش رکھے اللہ فکر اللہ فکر جی سنا دوسری پاس سلام جی اب سار جی اسلام علیکم سر سر ابھی ایک بین بھی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جس طرح ہمیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے ملتب لسی للسی کی ضرورت ہے تو آپ نے یہ ان کو بتایا کہ ای ادروائز ہمیں بینک اکاؤنٹ کے لیے للسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں بینک کے لیے للسی کی ضرورت پڑے گی جو کل بھی جب میں میں نے آپ سے یہ سوال کہتا تھا وہ بھی تھوڑا سا ٹرکی تھا کیونکہ یہ سارا پروسیجر ہی تھوڑا سا اس میں کمپلیکیٹڈ ہے باقی بینک یہ جو اکاؤنٹ بنانے سلر اکاؤنٹ یہ تو بڑا سیمپل سا ہے للسی بنانے بھی بہت سیمپل ہے یہ پتہ نہیں کافی لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں اور مجھے کافی ریکویسٹ بھی آ رہی ہیں کہ للسی پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں میری کوشش ہے کہ اس کے بعد میں نے کچھ شارٹ ویڈیوز بناوں گا جس میں میں آپ نا پروپر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو ویڈیوز بنا کے اور یوٹیوب پہ یا ویب سائٹ پہ اپلوڈ کروں گا اس پہ میں آپ لوگ کو ایک ایک کر کے ویڈیوز میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا کہ آپ لٹی ڈی خود کیسے بنا سکتے ہیں اور للسی بنانے کے لیے آپ نے اگر ویب سائٹ کے طرف بنانی ہے آپ نے کیسے بنانی ہے ایڈریس کیسے بائی کرنا ہے تو میں انشاءاللہ جانا میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کے بعد میں اس کی بھی ویڈیوز ڈالنے گا ٹھیک ہے تینکیو سر جی ارتضا اسلام علیکم سر اسلام اسلام کیا آل ہے اقتضا آپ ہمارے بورڈکیم کے سیڈنٹ ہونا جی جی سیر میں نے آپ کی بورڈکیم جب فرس ٹریکشن ہوا ہے تاب سے میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اور اکاؤنٹ میں نے برہا ہے اس کی آپ نے بھی مجھ سے ہم کی مجھے صرف مجھے صرف کمفیوزن جو ہمارے ٹوٹل بیلنس ہوتا ہے جی آپ کی آواز بہت آٹ رہی ہے ہمارے ٹینٹ کو تو ہی کچھ ہوگئے اچھا چلیں آپ دوبارہ question جو ہے وہ پوچھ دیجئے next اور آج میرا ایک lecture بھی آپ کا یہ skip ہو گئے اصل میں ابھی بھی orders لگا آپ کی آواز جو ہے وہ بہت جو ہے وہ تو آپ دوبارہ question کر لیجئے گا دوبارہ آپ کو موقع دیتے تب تک باقیوں پیلیٹی جی محمد زیشان السلام علیکم صاحب بیوال انخلاح بیوال انخلاح بیوال انخلاح بیوال انخلاح بیوال انخلاح جی ہلو سر میرا question تھا کہ آج موسیقی آپ کسی اچھی ویب سائٹ سے ایڈریس کو بائے کریں جو آپ کو پروپر جو ہے وہ ایک ایڈریس ٹھیک ہے جو آپ کو پروپر ایڈریس بھی بائے کریں کہ اگر وہاں پہ کوئی میل ہے کیونکہ جو پروپر ایڈریس جو آثینٹک ایڈریس ہے نا اس کی یہ نشانی ہے کہ جب اس میں کوئی میل جائے تو وہ میل ڈیلیور بھی ہو اور وہ میل آپ تک ریسیو بھی ہو ایڈریس ہوگا وہ آثینٹک ایڈریس ہوگا ٹھیک ہے اب کم تک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں سر اس کے اس کے اوپر ویڈیو لاس سیشن کی فوراً باز شیئر ہو جائیں ٹھیک ہے لاس سیشن میرا ٹونٹی سیمن کو ہے اس کے بعد دو سیشن دوار رہ گئے ہیں تو لاس سیشن کے بعد یہ ویڈیو شیئر ہو جائیں سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جتنے بھی وینڈرز ہوتے ہیں وہ سب آپ کو ریٹرن اور ریفنڈ کا آپشن دیتے ہیں یا کوئی میرے ریفنڈ کا آپشن نہیں رہتے ہیں نہیں جتنے بھی اچھے جو وینڈرز ہیں وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں ریفنڈ کا بھی اور ریٹرن کا بھی اگر وہ جو ریزن جو آپ دے رہے ہیں وہ ویلیڈ ریزن ہے جتنے بھی وینڈرز ہیں وہ آپ کو آپشن دے دیتے ہیں بڑھ ایک ٹائم پیریڈ کے اندر دے دیتے ہیں کہ آپ نے بھی آرڈر پلیس کیا ہے اور ڈیلیور ہونے کے فوراں بعد ہی کوئی مسئلہ آیا ہے یا ڈلیوری کے دوران ایشو آیا ہے تو تب وہ آپ کو سیسٹ کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے کے بعد ان سے کانٹیک کر کے کہیں یہ مسئلہ آ رہا تو تب شاید آپ کو سیسٹ نہ دیں جی نا ایسا نہیں جی ایسا اور ان کے بعد یا ایک اور کرسن تھا کہ مطلب جب آپ کا اگر اگر اس طرح سو بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ کسٹو مر کے پاس اوڈر پہنچ بھی جائے اور لیکن اگر وہ یہ کہہ دیں امال سو یہ کہہ دیں کہ میرے پاس اوڈر آیا ہی نہیں ہے یہ اگر فرض کریں واقعی اس کے پاس پروڈک پہنچ گیا اور وہ کسٹمر کہہ رہا نہیں آرہا تو یہ سو میں سے کیا ہزار میں سے کوئی ایک کیس ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کو پروڈک پہنچ گیا ہو اور وہ سٹولن ہو گیا ہو یا مس پلیس ہو گیا ہو یا کئی اور دلیور ہو گیا ہو اور ٹریکنگ شو کریے کہ وہ اسی کے پاس گلیور ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ اسی طرح ہی وینڈر کو بھی کانٹیک کریں اور اس کو بھی سیم سٹوری سنائے کہ جی پروڈک جو ہے وہ نہیں رسیب ہوا تو وہ پھر خود ہی ٹریکنگ کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ انیویسٹیگیشن کر لیں گے کہ کیوں وہ رسیب نہیں ہوا اور وہ خود ہی انیویسٹیگیٹ کر لیں گے اس چیز کو سر آپ نے ایک تو یہ پروسیجور بتایا ہے کہ جب ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں تو تب ہم کونڈٹی اس پہ نا مطلب سرچ کر سکتے ہیں کہ کتنی سر اگر ہم نے مور دن ٹو ہنڈرڈ لسٹنگز کی ہوئی ہیں تو ایک ایک پروڈکٹ ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ کوئی ایکسل شیٹ کچھ اویلیبل ہوتا ہے اس میں جس سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں جی اب اول تو آپ نے خود ایک 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 ایکسل شیٹ بنائی ہوتی ہے جس میں آپ نے جو جو پروڈکٹس آپ نے لسٹ کی ہوتے ہیں بنایا ہے ایکسل پر بنایا ہے وہاں پر جو آپ کے پروڈکٹس ہیں نوٹ کرتے جائے کہ یہ پروڈکٹ سپنٹر کا ہے اس کے لنکس اس کو نوٹ کر لیں اس کے آگے ایک اور کولم بنائے وہاں پہ لکھیں کہ کتنا سٹاک اس کس وینڈر پہ آفیلیبل ہے اور ڈیلی اس کو اپ ڈیٹ کریں اور وہاں پہ بھی اپ ڈیٹ کر دیں ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ جن پرورٹس کے آپ کو آرڈر آ رہے ہیں ان کو پریورٹی میں آپ ساتھ سا چیک کریں یا پھر آپ کی جو ٹیم ہے آپ کے لیے ورک کر رہی ہے اگر ماشاءاللہ گروہ کر جائیں تو جو آپ کی ٹیم ہے پھر آپ ٹیم کو اسپانسیبیلٹی دیں گے کہ وہ اس طاق کو بھی ساتھ سا جائے وہ اپ ڈیٹ رکھے گی ڈیٹ سر سر بس یہ اور ایک لاسٹ بتا دیں جی آپ نے بتایا کہ تھی ٹیپس کیا بوٹکیم لانچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سبریف کر دیں ٹی ٹیپ کی ہے وہ میں ٹوینٹی سکس کو ہی بتاؤں گا وہ ایک بوٹکیم سٹارٹ اپ ہے پروپیشنل ہے اور وان او ون ہے تو وہ انشاءاللہ ٹوینٹی سکس کو ہی اس کے بارے میں جو ہے وہ میں پھر بریف لی آپ کو ساتھ دکھاؤں گا بھی اور اس کے بارے میں بتا بھی دوں گا ٹھیک ہے سب کے کوششن ہو گئے نا جو آپ روپیٹ لے رہے ہو تو آپ پوچھے گئے ٹھیک ہے جی اوکے سر میرا ایک اور کوششن یہ تھا کہ ایل سی بمانے کے لئے ہول سیل یا اور ڈروپ شپنگ کی ایل سی بنتی ہیں سیم ہوتی ہے یا وہ ڈیفرنس ہوتا ہے کچھ اس میں سیم بنتی ہے ایل سی بیسیکلی ایک لیمیٹیڈ لائیبیلٹی کمپنی ہے ایک بزنس ہے جو آپ بناتے ہیں بینک اکاؤنٹ جن ریڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے بینک اکاؤنٹ بنانے کے لیے تو وہ کوئی بھی آپ سے نیڈیو کر رہے ہیں آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے اگر آپ ہوسیل کر رہے ہیں آپ کو پھر بھی بینک اکاؤنٹ چاہیے بینک اکاؤنٹ تو آپ کو پرچیزنگ کے لیے اور ایمازان پر ڈیباؤزٹ میٹھڈ کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے تو اس کا کسی موڈل سے تعلق نہیں ہے اس کا تو اس چیز سے تعلق ہے کہ ہمارے جو فنڈز ہیں وہ کہاں جائیں تو وہ بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے تو ہمیں یو ایس کا بینک اکاؤنٹ چاہیے تو یو ایس کے بینک اکاؤنٹ کے لیے ہمیں ایل ایل سی فارم کرنی پڑتی ہے یعنی کہ ہمیں ایک بزنس ریجسٹر کروانا پڑتا ہے اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے ٹھیک ہے تو بینک اکاؤنٹ کے لیے آپ کو ایل ایل سی چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو میں یہی پوچھوں نا آپ ریکمینٹ کریں گے کس سے بنوا لوں نہیں ابھی میں ہم لوگ کسی کو ریکمینڈ نہیں کریں گے بٹ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ جو سی آفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ہم لوگ ایک اوہتھینٹک ٹیسٹ لے لیں گے اور ہم خود ایک ٹیم جو ہے وہ بنا دیں گے جو جن سے اپنی ایڈریس بائے کرنا ہے لسی بائے کرنی ہے تو ہمیں خود اپنی آتھرائز ٹیم دیں گے تاکہ وہ واقعی لیجٹ ہو ٹھیک ہے باقی میں اس کے بعد بھی بوٹ گیم کے بعد بھی میں ایک دو ویڈیوز ڈالوں گا جس میں لٹیڈی کیسے کرنی ہے وہ پروسیجر لٹیڈی تو آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیل سی کے لیے آپ یا کسی ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں وہ بھی پروسیجر بتا دوں گا اگر کوئی ایجنٹ کے طرح کروانا ہے کوئی اکاؤنٹنٹ کے طرح کروانی ہے تو وہ بھی پروسیجر ہے وہ میں آہ اس میں بریفلی جو ہے وہ آپ لوگوں کو سکھا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کہ آپ میٹ اپ ایک سکھر میں رکھیں اپنا سوری سکھر میں آپ ایک میٹ اپ رکھیں جی ضرور ضرور سکھر میں میرا ایک بہت اچھا دوست بھی ہے تو آل ریڈی اس وہ مجھے کہہ چکا ہے اور ہمارے انشاءاللہ میری میری تو کوششیں پورے پاکستان میں ہر سٹی میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا میٹ اپ ہوگا اور وہ وقفے وقفے سے جو ہے ہم کرتے رہیں گے میٹ اپ جو ہمارے کبھی ہم میٹ اپ کو بند نہیں کریں ٹھیک ہے تو وہ ہم ساتھ ساتھ بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ لنکس بھی دیتے رہیں گے جس کے ذریعہ میٹ اپ ریجسٹر بھی کر سکتی ہیں تو آپ ابھی اس نمبر پہ بھی میسی کر دیجئے گا اور جب سکھر کے لیے اناؤنس ہوگا تب بھی آپ لازمی ہم سے کانٹک کیجئے گا تو آپ لوگوں تو آپ کو تو ہم تب گائیڈ کر دیں گے کہ وہ کونسی لوکیشن ہے جہاں پہ ہم میٹ اپ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے alex fee ڈی جہا بے سلام علیکم ڈی میں نے پروڈکٹ فائمڈ کیا تھا اس میں پروڈکٹ فائن گیا تھا اس میں میمہ رہی چیزہ آپ سے دیکھوڑ تو ڈائیسو ڈالر سے پریشیپ میں لیتا ہے اوڈر وایس وہ پروڈکٹ ہمیں کاسٹ لی پڑتا ہے تو اس میں امیرے کیا پروڈ سے جانوانا چاہیے مجھے بائے کرتے ہیں تو آپ یو ایسے میں کر رہے ہیں یو ایسے میں جو وینڈر ہے وہ اس نے لیمٹ لگائی ہے کہ اگر آپ اتنے پروڈک پرچیز کریں کہ تب آپ کو فری شیپنگ لیتے ہیں اور اچھی خاصے مان کا فرق پڑھ جاتا ہے وہ شپ میں ٹیچے پندرہ ڈالر کی پارڈن جات رہا ہے ایک یونٹ پہ تو اگر ایسے لیتے ہیں آپ ایسا کریں آپ دیکھیں اگر کوئی وہ میمبرشپ آفر کر رہا ہے تو آپ اس طرف سے لگتے ہیں کہ پھر بھی وہ کنڈیشن لگاتا ہے کہ ٹھائیسو ڈالر سے کام پہ وہ شپ میں لیتے ہیں ٹائیسو ڈالر سے آپ پھر آپ ایسے کریں اسی پروڈک کا نا جو پروڈک آپ کو چاہیے آپ اور کوئی وینڈر فائنڈ کریں آپ کو بہت سارے وینڈرز مل جائیں گے ہم اگر جو اپنا ایڈریس لیتی ہیں بائی کرتے ہیں اس پر ہم کولکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے کر کے پھر ہم شپ میں کر دیں وہ بھی آپ کو اتنی ہی مہنگی پڑ جائے گی کیونکہ آپ پہلے شپنگ بھر کے اس ایڈریس پہ بجوائیں گے پھر اس ایڈریس سے آپ جہاں بھی بجوائیں گے اس کے لیے بھی شپنگ تو آپ کو پڑے گی تو یہ پندرہ ڈالر سے بھی اوپر جو ہے وہ بات نکل جائے گی اسلام علیکم سر اسلام کیا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہاں بھی کر سکتے ہیں سر مجھے یہ قویسٹن تھا میرا آج یہ نا ایم آمازون بیلنس ہوتا ہے اہا ایم آزون ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کار سے کتنے ڈیز بات کرتے ہیں فیفٹین ڈیز بات تھرٹین ڈیز بات جا سکس منٹ جا ون یر کے بعد ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کون سا بیلنس یہ جو آہ پر منٹ سبسکرپشن جو ہوتی ہے جو سبسکرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ ایم آزون جا اپنی سبسکرپشن چارج کرتا ہے جی جی یہ پر منتلی بیس پہ کرتا ہے پر منت چارج کرتا ہے پہ بھی ہوا تھا دین میں نے فیفٹین ڈیز بات پھر ہوا ہے پھر ہوا ہے ہاں جی ٹھیک ہے فیفٹین ڈیز بات ہوتا ہے نہیں فیفٹین آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ وہ مجھ سے کونٹیک کر لیجئے گا بعد میں اور مجھے وہ دکھائیے گا کہ کون سی چارجز ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبسکرپشن کے چارجز نہ ہو وہ کسی اور چیز کے چارجز جو ہیں وہ کوئی بیلنس کو پورا کرنے کے لیے یا اس کو وہ چارجز وہ لے رہا ہے تو وہ پھر میں آپ کو اس کے ساتھ گائیڈ کرنوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر کیونکہ میں نے پہلے بھی مطلب کہ ٹونٹی سکس سے جنوری سے کام شروع کیا تھا ٹھیک ہے بعد تھرٹین ون کو انہوں نے بیلنس ڈیٹیکٹ کیا پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اس کو آپ مجھ سے شیئر کر لیجئے گا وہ دیکھ لیں گے وہ کسی اس کی وہ جو ایمیزان نے ڈیٹیکٹ کی ہے ٹھیک ہے باقی آپ کا جو اب میں نے ٹارگٹ دیا تو اس پر فوکس کرو آپ کی سکسس سٹوری لگانی میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا سر فوکس کر رہا ہوں اچھا صاحب مجھے ایک یہ بتائی گیا جو اگر کینیڈا کا ہم اگر کاؤنٹ بنواتے ہیں اوکے ان کے کسی طرح کے لیے ضرورت ہوگی ہمیں للسی اس میں ریکوائیڈ ہوتی ہے مہا جی اس میں ریکوائیڈ ہوگیا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہاں کینیڈین کی جو کینیڈین نیشنل ہے ان کی اپنی ڈیٹیلز ریکوائیڈ ہوں گی جو بھی ان کا پاسپورٹ ہے کینیڈین یا پھر ان کا جو ریزیڈنسی کارڈ ہے وہ ریکوائیڈ ہوگا اور ان کی بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ ہوگی ریٹیلیٹی بل بھی شاید ریکوائیڈ ہوگا اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ کینیڈین جو ہے وہ یو ایو ایس میں اپنا اکاؤنٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر چالیں ٹھیک کھنک یو welcome جی جی ہسین جی ویکم اسلاح ہوتی ہے نہیں وہ جو ان کا ریجسٹرڈ ادارہ ہے وہ ادھر سے ہی کریٹ ہوگی وہ لوگ بھی انہی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں آئی ریس جو ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پرائیوٹ ہے یا تو آپ کی جو ایل سی ہے وہ بنتی آئی رس کے تھوڑی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ جو بات کر رہے تھے تو ایل ایل سی جو ہوتی ہے وہ لیمیٹیڈ لائی بیلٹی کمپنی وہ کریٹ سب سے پہلے ہی کریٹ ہوتی ہے تو جو لوگ ایس ایس این ہولڈر ہوتے ہیں سوشل سیکیورٹی جن کے پاس ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر ایس کار پیس سی کار جو ہے وہ ان کو ان کے لیے وہ ٹرم یوز کی جاتی ہے ان کے لیے وہ بنے گی ہمارے پاس ایس 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 نہیں ہے تو ہم ایک فوراں نیشنل ہے تو ہمارے لیے ایل ایل سی بنے گی ٹھیک ہے ہم ایل سی بنائیں گے ہم ایس کار نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے لیے ایس 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 این ریکوائیڈ ہوگا ڈانکوزر میں سکھر بھی ہوں سارے انشاءاللہ آپ پہ انشاءاللہ سکر کے رہیں گے جب بھی آئیں گے جو آج کے ذریعے ملاقات ہوگی ضرور انشاءاللہ تینکیو سو مچ سانی ڈیو ایر خان سور اگر ہم اس میں اندیویزیل بیس پاکستانی انف میشن با کاؤں بنایا ہو تو ہم کسی ریلیٹیف کا بینک اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں جو یو ایسے میں موجود ہوں سپلائر کو پیمنٹ کرنے کے لیے ہاں جی بلکل آپ کر سکتے ہیں سپلائر کو پیمنٹ کرنے کے لیے آپ بلکل اس کا جو آہ یوز کر سکتے ہیں اس کا جو کریڈٹ اور ڈیبیٹ کارڈ ہے رائٹ جی لیکن وہ میرے نام پہ نہیں ہوگا وہ انہی کے نام پہ سپلائر سے کہ آپ جو پرچیزنگ کر رہے ہیں وہ جس مرضی آہ کاڈ سے کر رہے ہیں وہ اس کا اس چیز سے concern نہیں ہے ٹھیک ہے ایمازون پہ ہم نے بینک اکاؤنٹ جو ڈیپوزٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے نام پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سپلائر سے جو بھی بائے کر رہے ہیں وہ چاہیے آپ اپنے کاڈ سے کر لیں یا آپ کی اگر کوئی ہیلپ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے کارڈ سے کر لو تو اچھا ہے اس کے کارڈ سے کر لیں تو اس کا کوئی سیسے کنسرم نہیں آپ کر سکتے ہیں تو چارج میں پاکستانی بینک بھی اس کر سکتے ہیں مزان بینک ہاں جی آپ جب پاکستان سے بنائیں گے آپ مزان بینک یا پھر یو بی ایل آپ وہ ہی اس کو کریں گے تو وہ وہی لگا رہے گا اب اس کو نہ چینج کریں وہ وہی لگا رہنے دی سیسے تھینکی سر سیسے ہی آہ ہمارے جو نیکس سیشن ٹاپک ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ ہم نے ابھی تک سیلنگ بغیرہ سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ ہم بھی جو ٹاپکس آ رہے ہیں وہ بھی انہی کا حصہ ہے اور وہ بھی اتنا ہی ضروری ہیں جتنے کے باقی ٹاپکس تھے تو نیکس ہم بات کریں گے اکاؤنٹ سسپینشنز جو ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں کن وجہ سے ہوتے ہیں اور ہم نے اپیل کیسے کرنی ہے ہم خود بھی اپیل کر سکتے ہیں ہم اپیل کے لیے لوگ نہیں چاہیے ہم خود اپیل کر سکتے ہیں تو ان کی اپیل کیسے کرنی ہے ہمیں مارکٹ پلیس کون سی کیسے چوز کرنی ہے یہ ہم نے کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ہم نے گروہ کیسے کرنا ہے اور اس پر بھی پھر مزید ہم کریں گے ٹھیک ہے تینک یو سو مچ فر جائننگ انشاءاللہ نیکس سیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ